آگے سبق دیکھئے بھائی باب الرہن عند عدل یہ باب ہے اس رہن کے بیان میں جو کسی عادل آدمی کے پاس رکھوایا جائے مثلا زید نے عمر سے دین لیا اور عمر نے رہن کا مطالبہ کیا اور زید نے کہا میں رہن تمہارے پاس تو نہیں رکھوا سکتا ہاں بکر جو ہے اس کے پاس رہن رکھوا سکتا ہوں تو چنانچہ زید اور عمر یعنی راہن اور مرتحین دونوں نے اتفاق کر لیا اور وہ رہن کس کے پاس رکھوا دیا بکر کے پاس تو بکر جو ہے وہ ہے عادل یعنی عادل قابل اعتماد آدمی اور آگے اس کے بارے میں بتلائیں گے کہ اس عادل آدمی کا قبضہ بھی مرتحین کی طرح ہے لہٰذا اس کے پاس اگر رہن ہلاک ہو گیا تو زمان آئے گا مرتحین پر بھئی اور وہی زمان جو پہلے ذکر ہو چکا کہ دین اور رہن کی قیمت میں سے جو اقل ہوگا وہ زمان اس پر آئے گا بات سمجھ میں آگئی تو اس باب میں اس کا بیان ہوگا کہتے ہیں باب الرہن یہ باب ہے اس رہن کے بیان میں جو عادل کے پاس یعنی عادل آدمی کے پاس رکھوایا جائے بھئی آپ پہلے پڑ چکے ہیں کہ عقد الرہن جو ہے وہ ایجاب و قبول سے منعقد ہو جاتا ہے لیکن تام تب ہوگا کامل تب ہوگا جب مرتحین رہن پر قبضہ کر لے اور یہاں پر جو میں نے بتلایا کہ عادل جو ہے وہ کس کے قائم مقام ہے مرتحین کے قائم مقام ہے لہٰذا عادل آدمی جب اس پر رہن پر قبضہ کر لے گا تو عقد رہن تام ہو جائے گا زید نے عمر سے دین لیا ہے اور عمر نے اس کے بدلے میں رہن رکھوانے کا مطالبہ کیا اور پھر ان دونوں نے عقد رہن کے اندر ہی عقد رہن ہی کے اندر شرط لگا دی تیہ کر لیا کہ اس رہن کو کس کے پاس رکھوایا جائے گا بکر کے پاس تو دیکھو عقد کے اندر ہی شرط لگا دی کہ یہ رہن بکر کے پاس رکھوایا جائے گا تو جب بکر کے پاس یہ رہن رکھوا دیں گے تو عقد رہن تام ہو جائے گا پہلے تو کیا تھا عقد منعقد ہوا تھا لیکن تام نہیں ہوا تھا اب تام ہو گیا کامل ہو گیا پورا ہو گیا جب عدل کیا کر لے گا اس بار قبضہ کر لے گا تو یہی بتلا رہے ہیں کہتے ہیں یتیم مررہن تام ہو جاتا ہے رہن یعنی عقد رہن کامل ہو جاتا ہے عقد رہن بقبض عادل عادل آدمی کے یعنی قابل اعتماد آدمی کے قبضہ کرنے سے شریط فیل آ گیا اور نکیرہ کے بعد فیل آیا اور عادل نکیرہ ہے اور اس کے بعد شریطہ فیل آیا اور میں نے بتلایا تھا نکیرہ کے بعد فیل آیا تو وہ اس کے لئے عموماً صفت بنتا ہے اور موصول صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں موصول سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لاتے ہیں اب دیکھئے ترجمہ یتیم مررہن بقبض عادل شریطہ وزعوہو عندہو تام ہو جاتا ہے عقد رہن قبضہ کرنے سے ایسے عادل آدمی کے شرط لگائی گئی تھی اس کے پاس رکھوانے کی شریطہ وزعوہو شرط لگائی گئی تھی رہن کو رکھوانے کی عیندہو اس عادل آدمی کے پاس ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی پھر دیکھیں یتیم مررہن بقبض عادل شریطہ وزعوہو عندہو عقد رہن تام ہو جاتا ہے ایسے عادل آدمی کے قبضہ کرنے کی وجہ سے شرط لگائی گئی تھی رہن کے رکھوانے کی عیندہو اس عادل آدمی کے پاس ہادا عیندہنا یہ ہمارے نزدیک ہے ہمارے نزدیک رہن تام ہوگا جب عادل اس پر قبضہ کر لے گا وقال مالک رحمہ اللہ تعالی رحمت واسع لا یجوزو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں عادل کے پاس رہن رکھوانا جائز نہیں کیوں؟ کہتے ہیں لئن یدہو ید المالکی اس لیے کیونکہ عادل کا جو قبضہ ہے ید المالکی وہ مالک ہی کا قبضہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو رہن پر عادل آدمی نے قبضہ کیا چیز کو اپنے قبضے میں لے لیا اپنے پاس رکھ لیا تو یہ عادل آدمی کا قبضہ دراصل مالک ہی کا قبضہ ہے کس کا قبضہ ہے؟ مالک یعنی زید جس نے اپنی چیز رہن کے طور پر رکھوائی ہے جو مدیون ہے جس پر قرضہ ہے عمر نے کیا کہا تھا؟ زید سے کہ تم نے دین لیا ہے دین لینا ہے تو اس کے بدلے کوئی چیز رہن رکھو تو زید جو گاڑی کا مالک ہے اس نے اپنی گاڑی کس کے پاس رکھوا دی؟ بکر یعنی عادل آدمی کے پاس امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جو بکر یعنی عادل آدمی ہے اس کا قبضہ بھی زید یعنی مالک کے قبضے کی طرح ہی ہے کس کی طرح ہے؟ تو جب یہ مالک ہی کا قبضہ ہے تو گویاب چیز مالک ہی کے پاس ہے ابھی تک بات سمجھ میں آگئی؟ تو کہتے ہیں لِأَنَّ يَدَهُ يَدُ الْمَالِكِ اس لیے کیونکہ عادل آدمی کا جو قبضہ ہے وہ مالک ہی کا قبضہ ہے وَلِحَاذَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ عِندَ الْاِسْتِحْقَاقِ اور اسی وجہ سے عادل جو ہے وہ رجوع کرتا ہے مالک پر ہی استحقاق کے وقت استحقاق کسی چیز کا کوئی اور مستحق نکل آئے کسی چیز کا کوئی شخص مستحق نکل آئے مثلا زید نے اپنی گاڑی بطور رہن کے بکر کے پاس رکھوا دی بکر عادل آدمی ہے تیسرا شخص ہے اور پھر مثلا وہ بیش دیتا ہے عادل آدمی آگے تفصیل سے کئی مسئلے آ جائیں گے وہ عادل آدمی نے اس کو دونوں نے وکیل بھی بنایا تھا کہ اگر فلان تاریخ آ گئی اور اس نے میرا دین ادا نہ کیا تو یہ وکیل بھی بناو اس کو یہ پھر گاڑی کو بیچ کر میرا دین ادا کر دے گا یہ عمر نے کہا تھا تو دونوں نے اتفاق کر لیا چنانچہ زید نے اس کو وکیل عادل ہی کو وکیل بھی بنا دیا کہ میں تمہارے پاس اپنی گاڑی تو رکھوا رہا ہوں اور اگر اس مہینے کی فلان تاریخ تک میں نے اس کا دین ادا نہ کیا تو آپ اس گاڑی کو بیچ دینا اور اس کا دین عمر کو اس کے سمن جو ہیں وہ جو میری اوپر دین ہے اس کے بدلے میں کس کو ادا کر دینا عمر کو ادا کر دینا سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو چنانچہ وہ تاریخ آ گئی اور عادل آدمی نے وہ گاڑی فروخت کر دی فروخت کرنے کے بعد اس گاڑی کا کوئی مستحق نکل آیا خالد نے وہ گاڑی مشتری کے پاس دیکھ لی عادل نے فروخت کی تھی کس نے؟ عادل جس کے بعد رہن رکھوایا گیا تھا وہی وکیل تھا اس نے فروخت کر دی کس نے خریدی مثلا جو مشتری تھا اس مشتری کے پاس خالد نے کسی دن گاڑی دیکھی تو خالد اس کے پاس آ گیا کہ بھئی یہ گاڑی تو میری ہے اس نے کہا بھئی میں نے تو فلا آدمی سے خریدی ہے اس نے کہا میں نہیں جانتا قاضی کے پاس گیا دو گواہ پیش کر دی کہ یہ گاڑی میری ہے قاضی نے اس کے حق میں فیصلہ کیا اور خالد مشتری سے وہ گاڑی لے گیا سورہ سمن میں آ گئی اب مشتری نے تو سمن دے کر کیا کیا تھا سمن دیئے تھے گاڑی کے بدلے کس کو دیئے تھے؟ عادل کو اور عادل نے پھر کس کو دیئے تھے؟ مرتحین کو تو لہٰذا وہ پھر رجوع کرے گا کس پر؟ عادل پر جس کو اس نے پیسے دیئے تھے گاڑی کے مشتری نے کس سے خریدی تھی؟ عادل سے تو مشتری عادل کے پاس چلا گیا کہ بھئی وہ گاڑی تو کسی اور کی تھی آپ نے کیسے مجھے فروخت کر دی لاؤ میرے سمن نکالو اور چنانچہ اس سے اس نے سمن وصول کر لیے سمن وصول اب یہ دیکھو وہ جو رہن تھا اس کا مستحق کوئی اور نکل آیا اور اب یہ جو عادل ہے یہ کس پر رجوع کرے گا؟ مالک جو جس نے یعنی زید جس نے گاڑی رکھوائی تھی جس نے گاڑی رکھوائی تھی تو امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھا جب بھی اس رہن کا کوئی مستحق نکل آئے تو عادل کس پر رجوع کرتا ہے؟ مالک یعنی راہن پر رجوع کرتا ہے معلوم ہوا عادل کا قبضہ کس کے قبضے کی طرح ہے؟ مالک کے قبضے کی طرح جب مالک کا قبضہ ہے تو مرتحن کے تو قبضے میں چیز آئی ہی نہیں بات سمجھ میں آگئے؟ تو لہٰذا یہ جائز نہیں تو کہتے ہیں وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَىٰ لَا يَجُوزُ امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے لِأَنَّا يَدَهُ يَدُ الْمَالِكِ کیونکہ عادل کا قبضہ جو ہے وہ مالک ہی کا قبضہ ہے وَلِهَاذَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْاِسْتِحْقَاقِ اور اس لیے عادل جو ہے وہ رجوع کرتا ہے مالک پر عِنْدَ الْاِسْتِحْقَاقِ جب اس رہن کا کوئی مستحق نکل آئے فَنَعَدَمَ الْقَبْضُ مرتحن کا قبضہ تو کیا ہوا؟ مادوم ہے اس کا تو قبضہ ہے ہی نہیں یہ تو وہی مالک ہی کا قبضہ تھا قُلْ نَا ہم جب جواب میں کہتے ہیں يَدُهُ عَلَى الصُورَةِ يَدُ الْمَالِكِ وَفِي الْمَالِيَّتِ يَدُ الْمُرْتَحِنِ ہم کہتے ہیں وہ جو رہن رکھوایا اس کی دو حیثیتیں ہیں ایک اس کی صورت ہے اس کی شکل ہے اس کی بناوٹ ہے اور ایک اس کی ذات ہے اور ایک اس کی مالیت ہے کیا ہے؟ کہ وہ مال بھی ہے گاڑی کسی کے پاس رکھوائی گاڑی کسی کے پاس رکھوائی آپ دیکھو ایک اس گاڑی کی صورت ہے اور ایک اس گاڑی کی مالیت یعنی اس کی مالیت کہ وہ مال ہے دس لاکھ روپے کی ہے بھئی بات سمجھ میں آرہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو عادل آدمی نے گاڑی پر قبضہ کیا تو جو گاڑی کی صورت پر قبضہ ہے وہ مالک کی طرف سے قبضہ ہے کس کی طرف سے؟ مالک کی طرف سے یعنی مالک ہی کا قبضہ ہے صورت کے اندر یعنی یہ بطور حفاظت کے ہے بطور امانت کے ہے بات سمجھ میں آرہی ہے اور یہ رہی گاڑی کی مالیت کہ گاڑی مال بھی ہے اس کی قیمت دس لاکھ روپے بھی ہے تو مالیت کے اعتبار سے اس کا قبضہ مرتہین کے قبضہ ہے کس کا؟ مرتہین کا تو گویا یہ جو ہم کہتے ہیں یہ جو عادل آدمی ہے دو آدمیوں کے قائم مقام ہے یہ راہین کا بھی قائم مقام اور مرتہین کا بھی دونوں کے قائم مقام ہے دونوں کی طرف سے قبضہ ہے مالک کی طرف سے قبضہ ہے اس چیز کی صورت پر یہ حفاظت اور امانت والا قبضہ ہے اس چیز کی حفاظت کرے گا اور اس کے پاس محفوظ اپنے پاس محفوظ رکھے گا بات سمجھ میں آرہی ہے اور مرتہین کی طرف سے بھی قبضہ ہے مرتہین کی طرف سے قبضہ ہے کس اعتبار سے؟ مالیت پر قبضہ ہے مالیت کے اعتبار سے کہ یہ مال ہے یہ گاڑی کیا ہے مال ہے دس لاکھ روپے اس کی قیمت ہے اور مرتحین کی طرف سے جو قبضہ ہے وہ کونسا قبضہ ہے زمان والا ہے کیا ہے زمان والا قبضہ ہے اس میں زمان آئے گا اگر اس کے پاس چیز ہلاک ہو گئی مرتحین پر کیا آئے گا یعنی یہ مرتحین کی طرف سے قبضہ ہے نا اور مرتحین کی طرف سے قبضہ کونسا ہے زمان والا کونسا یعنی یعنی اگر یہ گاڑی اس کے پاس ہلاک ہو جاتی ہے تو مالک پہ زمان آئے گا یا مرتحین مرتحن پہ زمان آئے گا مرتحن پہ زمان آتا ہے نا تو مالک پر تو زمان نہیں تو مالک کی طرف سے قبضہ تو ہے لیکن وہ قبضہ حفاظت اور امانت والا ہے اور مرتحن کی طرف سے قبضہ کون سا ہے مالیت اور زمان والا ہے اور زمان کیا آتا ہے وہ اس چیز کی مالیت ہی تو آتی ہے اس چیز کے مالیت والا ہی تو زمان آتا ہے تو معلوم ہو یہ کتنے افراد کے درجے میں ہو گیا دو افراد کے درجے میں تو دونوں کی طرف سے یہ قبضہ ہے صرف مالک کی طرف سے قبضہ نہیں لہذا ہمارے نزدیک جائز ہے عادل کے پاس رہن رکھوانا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے قلنا ہم کہتے ہیں یدہو علی السورت ید المالکی عادل کا قبضہ جو ہے اس رہن کی صورت پر وہ مالک کا قبضہ ہے وفی المالیت ید المرتحینی اور اس رہن کی مالیت یعنی اس کے مال ہونے کے اعتبار سے جو اس پر قبضہ ہے ید المرتحینی وہ کس کا قبضہ ہے مرتحین کا قبضہ ہے لئن یدہو ید زمان لئن یدہو یدہو حازمیر عادل کو لوٹائیں لئن یدہو ید زمان اس لئے کیونکہ عادل کا جو قبضہ ہے وہ کونسا قبضہ ہے زمان والا معلوم ہوا یہ کس کی طرف سے ہے مرتحین کی طرف سے قبضہ ہے کیونکہ زمان تو کس پر آتا ہے مرتحین پر آتا ہے اس لئے کیونکہ عادل آدمی کا رہن پر جو قبضہ ہے اور مضمون جو ہے وہ اس چیز کی مالیت ہے بھئی اس کی صورت مضمون نہیں اگر دیکھو وہ چیز اس کے پاس ہلاک ہو جاتی ہے تو مرتحین پر کیا لازم ہوتا ہے اتنی مالیت کا زمان آتا ہے یا اس جیسی صورت والی گاڑی کا زمان آئے گا مالیت والا تو وہ مضمون المالیتو اور مضمون جو ہوتی ہے مالیت ہوتی ہے یعنی اس چیز کے مال ہونے کی جو حیثیت ہے فَنَّ زَلَ مَنْزِلَتَ شَخْصَيْنِ تو یہ ہو گیا دو شخصوں کے درجے میں یہ عادل کتنے افراد کے درجے میں ہو گیا دو افراد کے درجے میں ہو گیا دو افراد کا یہ نائب ہو گیا راہین کا بھی نائب اور مرتحین کا بھی نائب نائب کی طرف سے قبضہ ہے اس چیز کی صورت پر اور یہ قبضہ کونسا ہے امانت اور حفاظت والا کہ اس چیز کی حفاظت کرے گا اس کو محفوظ رکھے گا اور مرتحین کی طرف سے بھی نائب ہے اور اس چیز پر اس کا قبضہ ہے اور وہ قبضہ کونسا ہے مالیت والا ہے اور اس میں زمان آتا ہے بات سمجھ میں آگئی لہٰذا ہمارے نزدیک عادل کے پاس رہن رکھوانا جائز ہے وَلَا أَخْذَلِ أَحَدِهِمَا مِنْهُ اور نہیں ہے لینا ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے یعنی راہین اور مرتحین کے لیے مِنْهُ عَادِل سے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ راہین اور مرتحین نے آپس میں اتفاق کر کے وہ رہن کس کے پاس رکھوا دیا عادل آدمی کے پاس اب یاد رکھو اس رہن کے ساتھ دونوں کا حق وابستہ ہے کس کے ساتھ راہن کے ساتھ راہین کا بھی حق وابستہ اور مرتحین کا حق بھی وابستہ راہین کا کیا حق کہ وہ اس چیز کا مالک ہے اور مرتحین کا کیا حق ہے بھئی دیکھو نا زید نے اپنی گاڑی عادل آدمی کے پاس رکھوا دی بطور رہن کے اب اس گاڑی کے ساتھ زید یعنی راہین کا حق بھی وابستہ ہے اور مرتحین یعنی عمر کا حق بھی وابستہ راہین یعنی زید کا کیا حق ہے کہ وہ اس گاڑی کا مالک ہے اور مرتحین کا کیا حق وابستہ ہے کہ اس نے اس کے ذریعے اپنے دین کو وصول کرنا ہے لہذا جب دونوں کا حق وابستہ ہے تو اب وہ عادل آدمی اس سے دونوں میں سے کوئی ایک اکیلا جا کر اسے لے نہیں سکتا اکیلا زید چلا جائے اور جا کر کہے کہ یہ رہن میرے حوالے کر دو نہیں بھئی عادل کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو رہن دے دے کیونکہ اس کے ساتھ مرتحین کا بھی حق وابستہ ہے اور مرتحین اکیلا جائے اور جا کر کہے کہ یہ رہن اب مجھے دے دو نہیں بھئی عادل کے لیے جائز نہیں ہے مرتحین کو یہ رہن دے دے کیونکہ اس کے ساتھ مالک کا بھی حق وابستہ ہے یہ معنی ہے وَلَا أَخْضَ لِأَحَدِهِمَا مِنْهُ اور نہیں ہے لینا ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی منہ عادل سے ان دونوں میں سے کسی ہے کہ نراہین اور مرتحین میں سے کسی ایک کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو لے لے مِنْهُ اَيْمِنَ الْعَدْلِ عَادِلْ سے وَزَمِنَ بِدَّفْعِهِ اِلَا أَحَدِهِمَا اور وہ عادل آدمی زامن ہوگا بِدَّفْعِهِ اِلَا أَحَدِهِمَا کسی ایک کے حوالے کرنے سے اس عادل نے کیا کیا زید آیا تھا مالک اس نے اس کو دے دیا تو اس پر زمان آئے گا بھئی یا اس نے مرتحین کو دے دیا اکیلا مرتحین آیا تھا تو اس پر زمان آئے گا بھئی اس سے اس چیز کی قیمت وصول کر کے بطور رہن کے رکھی جائے گی بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں وَزَمِنَ بِدَّفْعِهِ اِلَا أَحَدِهِمَا اور وہ عادل آدمی زامن ہوگا بِدَّفْعِهِ اس رہن کو حوالے کرنے سے اِلَا أَحَدِهِمَا کسی ایک کے بھی یعنی راہین اور مرتحین کے وَهُلْكُهُ مَعَهُ وَهُلْكُ الرَّحْنِن اور اس رہن کا حلاق ہو جانا مَعَهُ اَيْمَعَ الْعَدْلِ اس عادل آدمی کے پاس وَهُلْكُ الرَّحْنِن یہ رہن کا حلاق ہونا ہے بھئی جیسے مرتحین کے پاس رہن رکھواتے تھے اور وہ رہن حلاق ہوتا تھا تو اس پر زمان آتا تھا کیونکہ وہ رہن حلاق ہوا تو یہاں عادل آدمی کے پاس بھی جب وہ رہن حلاق ہوگا تو یہ رہن حلاق ہوا ہے اور پھر کیا آئے گا زمان آئے گا اور کس پر آئے گا مرتحن پر آئے گا بھئی مرتحن پر تو یہ معنی ہے وَهُلْكُهُ مَعَهُ هُلْكُ الرَّحْنِن اور ہلاک ہونا اس چیز کا عادل آدمی کے پاس یہ رہن کا ہلاک ہونا ہے فَإِنْ وَكَّلَ الْعَدْلَ اَوْ غَيْرَهُ بِبَعِهِ اِذَا حَلَّ أَجَلُهُ صَحَّ صورت یہ کہ دونوں نے اس عادل آدمی کے پاس رہن رکھوایا اور ساتھ ہی اسے مالک نے وکیل بھی بنا دیا کہ اگر فلا تاریخ تک میں دین ادا نہ کروں عمر کو تو تم وکیل ہو تم اس گاڑی کو بیچنا اور وہ سمن کے ذریعے عمر کا دین ادا کر دینا تو کہتے ہیں یہ بھی صحیح ہے اسے عادل کو یا کسی اور آدمی کو بھی وکیل بنانا صحیح ہے بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے فَإِنْ وَكَّلَ الْعَدْلَ اگر وکیل بنا دیا راہن عادل آدمی کو او غیرہو یا اس کے علاوہ کسی اور آت تیسرے چوتھے آدمی کو وکیل بنا دیا بِبَعِ ہی اس رہن کے بیچنے کا اِذَا حَلَّ اَجَلُوهُ جب اس کی مدت آجائے اس دین کی مدت آجائے صححہ تو یہ بھی صحیح ہے فَإِنْ شَارَتَ اَيْتَوْكِيلُ فِي الرَّحْنِ اب یاد رکھو ایک ہے وکیل بنانا رہن کو بیچنے کے لیے عقد کے اندر ہی جب عقد رہن کیا تو اسی کے اندر وکیل بنا دیا مثلا زید عمر کے پاس گیا کہ مجھے دس لاکھ روپے دین چاہیے اس نے کہا اپنی گاڑی بطور رہن کے رکھوا تو پھر میں تمہیں دین دوں گا اور پھر اسی عقد کے اندر یہ بھی شرط ہے کر لی کہ یہ جو عادل ہے جس کے پاس گاڑی رکھوائیں گے یہ گاڑی کو فلا تاریخ تک اگر تم نے میرا دین ادا نہ کیا تو یہ وکیل بناو اس کو یہ گاڑی کو بیچ کر میرے دین کو ادا کرے یا فلا آدمی کوئی سی اور چوتھے آدمی کو وکیل بنا دو بیچنے کا اب دیکھو یہ وکیل کس میں بنایا عقد رہن کے اندر بنایا کس میں عقد رہن کے اندر بنایا تو لیاد رکھئے یہ جو وکیل ہے اس کو اب راہن بھی معذول نہیں کر سکتا کیونکہ یہ عقد کے اندر ہی اس کی شرط لگائی گئی تھی بات سمجھ میں آگئی لہٰذا اب زید جس کی گاڑی ہے وہ بعد میں کہتا ہے کہ وہ کوئی وکیل نہیں وہ اس گاڑی کو نہیں بیچ سکتا نہیں بھئی اب آپ اس کو معذول نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی شرط کس کے اندر لگائی گئی تھی عقد رہن میں راہن اس کو زندگی میں بھی وقالت سے معذول نہیں کر سکتا اور راہن مر جائے تو بھی وکیل معذول نہیں وہ کیا کرے گا اس گاڑی کو بیچے گا اور مرتہن کے دین کو ادا کرے گا اگر شرط لگا دی گئی وکیل بنانے کی رہن کے اندر تو وہ وکیل معذول نہیں ہوتا معذول کر دینے سے وَلَا بِمَوْتِ الرَّاہِنِ اَوِلْمُرْتَحِنِ اور ناہِ رَاہِن یا مرتہن کی موت سے یعنی اس سے بھی وہ معذول نہیں ہوتا بل بِمَوْتِ الْوَكِيلِ بلکہ وکیل کی موت سے وکیل خود مر جائے تو پھر معذول ہوگا ویسے معذول نہیں ہوگا سَوَا اُن کَانَ الْوَكِيلُ الْمُرْتَحِنُ اَوْ الْعَدْلُ اَوْ غَيْرُهُمَا کہتے ہیں برابر ہے کہ وہ وکیل مرتہن خود ہو یا عادل ہو او غیر ہما یا ان دونوں کے علاوہ وکیل بھئی راہن نے وکیل بنانا ہے رہن کو بیچنے کے لیے چاہے وہ مرتہن ہی کو جس سے دین لیا ہے اسی کو وکیل بنا دے چاہے عادل آدمی کو وکیل بنا دے چاہے کسی تیسرے آدمی کو وکیل بنا دے سب جائز ہیں یہ معنی ہے سَوَا اُن کَانَ الْوَكِيلُ الْمُرْتَحِنَ پڑھیں بھئی سَوَا اُن کَانَ الْوَكِيلُ الْمُرْتَحِنَ اَوِ الْعَدْلَ اَوْ غَيْرَهُمَا برابر ہے کہ وہ وکیل مرتہن ہو یا عادل ہو یا ان دونوں کے علاوہ ہو بھئی وکیل مر جائے تو اس کا وارث یا اس کا وسی اس کا قائم مقام اور اس کا نائب نہیں بنے گا اس کا قائم مقام نہیں بنے گا وسی وسی وہ شخص جس کو کوئی شخص وسیت مرنے والا کیا کر جاتا ہے وسیت کر جاتا ہے اپنے کاموں کا نگران بنا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں وسی تو وکیل نے بھی مرنے سے پہلے اپنے کاموں کا نگران اور اپنی وسیت کس کو کی تھی مثلا ایک آدمی کو کر دی اس کو وسی بنا دیا اپنے کاموں کا نگران بنا دیا تو وکیل کے مرنے کے بعد وقالت ختم ہو گئی اس کا وارث بھی اس کا قائم مقام ہو کر اب اس گاڑی کو نہیں بیش سکتا اور اس کا وسی بھی اس گاڑی کو نہیں بیش سکتا یہ معنی ہے وَإِذَا مَاتَ الْوَكِيلُ لَا يَقُومُ وَارِثُهُ اَوْ وَصِيُّهُ مَقَامَهُ عِندَنَا جب وکیل مر جائے تو اس کا وارث نہیں ہوتا ہمارے نزدیک وَعِندَ أَبِي يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اور امام بیوسف رحم اللہ کے نزدیک اَنَّ وَصِيَّ الْوَكِيلِ يَمْلِكُ بَيْعَهُ کہ وکیل کا جو وسی ہے وہ اس رہن کو بیچنے کا مالک ہے یعنی وہ بھی وکیل کی طرح اس کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اس چیز کو بیچے اور مرتحن کے دین کو ادا کرے وَلَهُ بَيْعُهُ بِغَيْبَتِ وَرَسَتِهِ بھئی راہین مر گیا مثلا راہین مر گیا وکیل زندہ ہے تو اب کیا وکیل کے لیے جائز ہے کہ وارثوں کی غیر موجودگی میں ہی وہ گاڑی کو بیچ دے اور دین کو ادا کر دے کہتے ہیں بھئی وکیل کے لیے وکیل کے لیے تو جائز تھا راہین کی غیر موجودگی میں بھی گاڑی کو بیچ سکتا تھا جب وہ تاریخ آ گئی جب وہ اس وقت تو مالک کی موجودگی بھی نہیں تھی ضروری تو پھر چھے جائے کہ کہ اس کے وارثوں کی لہٰذا اب اس کے وارث بھی راہین مر گیا اس کے وارث حاضر نہیں ہے تو بھی وکیل اس چیز کو بیچ سکتا ہے وارثوں کی موجودگی ضروری نہیں وَلَهُوا بِعُوهُ بِغَيْبَتِ وَرَثَتِهِ بھئی وَلَّهُوا یہ حاضر امیر کس کو راجے بیعُوہُ یہ حاضر امیر کس کو راجے بِغَيْبَتِ وَرَثَتِهِ یہ حضر امیر کس کو راجے آگے شراع میں بتلا رہے ہیں وَلَّهُوا اَيْلِ الْوَكِّيلِ لَهُوا کی ضمیر کس کو راجے وَكیل وَقِيل کے لیے جائز ہے بیعوہ ای بیعو المرہونی وطلہ دیا کہ حاضر امیر مرہون کو راجے وَلَهُ بَیْعُوهُ بِغَيْبَتِ وَرَصَتِهِ اور وکیل کیلئے جائز ہے کہ وہ رہن کو بیش سکتا ہے بِغَيْبَتِ وَرَصَتِهِ راہن کے وارثوں کی غیر موجودگی میں اَيْلِ الْوَكیلِ بَیْعُ الْمَرْہُونِ بِغَيْبَتِ وَرَصَتِهِ راہنی اور وکیل یعنی وکیل کے لیے جائز ہے کہ وہ مرہون کو بیش دے راہن کے وارثوں کی غیر موجودگی میں ہی وَلَا يَبِعُ الرَّاہِنُ اَوِلْ مُرْتَحِنُ اِلَّا بِرِضَ الْآخَرِ بھئی راہن رکھوا دیا چاہے مرتحن کے پاس راہن رکھوایا چاہے عادل آدمی کے پاس راہن رکھوایا کیا اب راہن یا مرتحن اس کو بیش سکتا ہے کہتے ہیں نہیں بھئی نہ راہن کے لیے اب اس کو بیشنا جائز اور نہ مرتحن کے لیے بیشنا جائز ہے راہن اس لیے نہیں بیش سکتا کیونکہ اس راہن کے ساتھ مرتحن کا حق وابستہ ہے یہ چیز ہم نے کس لیے رکھوایا ہے اس کے پاس بطور راہن کے تاکہ مرتحن اپنا حق اس سے وصول کرے لہٰذا راہن یہ گاڑی کسی کو بیشتے پھر تو یہ گاڑی ہاتھ سے نکل جائے گی بھئی تو راہن تو ختم ہو جائے گا لہٰذا راہن کو یہ گاڑی بیچنے کی اجازت نہیں اسی طرح مرتحن کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ چیز کو کیا کر دے بیچ دے بات سمجھ میں آگئے تو مرتحن خود ہی اٹھے اور اس چیز کو بیچے اور بیچ کر اس کے دلیے اپنے پیسے وصول کرنا چاہتا ہے دین وصول کرنا چاہتا ہے نہیں بھئی نہیں چیز اس کے پاس راہن ہے بے شک مدت پوری ہو گئی مدت پوری ہو گئی اب وہ چاہتا ہے کہ میرے پیسے مجھے مل جائیں ابھی تک مقروض نے اس کو پیسے نہیں دیے تو اب یہ گاڑی کو خود نہیں بیچ سکتا جب تک راہن اجازت نہیں دے گا اور اگر ضروری ہے بیچنا مدت آ چکی ہے تو پھر قاضی کے پاس جائے گا اور قاضی کو کہے گا کہ وقت پورا ہو گیا یہ میرا دین ادا نہیں کر رہا قاضی اس کو پھر مجبور کرے گا بیچنے پر بات سمجھ میں آگئے یہ خود نہیں بیچ سکتا مگر دوسرے کی رضا مندی سے ہاں مرتحن نے اجازت دے دی کہ ہاں یہ آر رہن آپ بیچ دیں تو پھر اجازت دے دی رضا مندی ہو گئی تو پھر راہن بیچ سکتا ہے اگر راہن نے اسے پہلے بیچ بھی دیا تو مرتحن کی اجازت پر موقوف ہے اگر مرتحن اجازت دے گا تو وہ بے نافذ ہوگی ورنہ نافذ نہیں ہوگی اور مرتحن بھی اسی طرح اگر راہن سے اجازت لے لیتا ہے تو پھر اس کے لئے بھی بیچنا جائز ہے یہ معنی ہے مگر دوسرے کی رضا مندی سے یعنی جائز نہیں ہے راہن کے لئے رہن کو بیچنا مگر مرتحن کی اجازت سے اور اسی طرح جائز نہیں ہے مرتحن کے لئے راہن کو بیچنا مگر راہن کی اجازت سے راہن کی اجازت سے بیچ سکتا ہے کس طرح بیچ سکتا ہے یہ بات تصویریہ ہے صورت بتلا رہے ہیں بی ان وکلہو با این صورت کے راہن اس مرتحن کو وکیل بنا دے تو پھر مرتحن کیا کر سکتا ہے اس کو بیچ سکتا ہے او باعہو یا مرتحن نے خود ہی بیچ دیا فا اجازر راہن بیعہو تو راہن نے اجازت دے دی اس کی بیع کی بعد میں اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے چلو بیچ دیا ہے تو ٹھیک ہے تو وہ بیع کیا ہو جائے گی نافذ ہو جائے گی فَإِنْ حَلَّ أَجَلُهُ وَرَاهِنُهُ غَائِبٌ اُجْبِرَ الْوَكِيلُ عَلَى بَعِهِ قَلْ وَكِيلِ بِالْخُسُومَتِ غَابَ مُؤَقِّلُهُ وَأَبَاهَا صورت مسئلہ یہ کہ رہن کسی کے پاس رکھوایا گیا تھا چاہے مرتحن کے پاس چاہے عادل آدمی کے پاس اور پھر وہ وقت آ گیا بھئی جس دن دین کی ادائیگی ہونی تھی وہ وقت آیا لیکن راہن غائب ہے اور راہن نے ایک شخص کو وکیل بنایا تھا کہ اگر فلان تاریخ تک میں دین ادا نہ کروں تو اس گاڑی کو بیچنا اور میرا دین ادا کر دینا اب کیا کریں بھئی راہن غائب ہے مرتحن کو پیسوں کی ضرورت ہے وکیل موجود ہے اور وہ بھی نہیں بیچ رہا وکیل بھی وہ کہہ رہا ہے انتظار دیکھو بھئی کچھ دن انتظار کر لو شاید آ جائے شاید آ جائے کہتے ہیں تو کیا ہم وکیل کو مجبور کر سکتے ہیں کہتے ہیں ہاں بھئی قاضی کیا کرے گا وکیل کو مجبور کرے گا کہ وقت آ گیا مدت پوری ہو گئی اس نے تمہیں بیچنے کا کہا تھا اب اس چیز کو بیچو بھئی اور مجبور کرے گا کیسے کہتے ہیں اگر وکیل نہیں بیچ رہا تو قاضی اس کو جیل میں ڈال دے گا چند دن کے لیے تین دن یا اس سے زیادہ کے لیے جیل میں ڈال دے اگر وہ پھر بھی نہیں بیچتا تو پھر قاضی خود کسی کو نگران مقرر کرے اور اس گاڑی کو فروخت کروا دے اور پھر مرتحن کا دین ادا کر دے صورت سمجھ میں آ گئی فَإِنْ حَلَّ عَجَلُهُ اگر اس دین کی مدد جو ہے وہ آ گئی وَرَاہِنُّهُ غَائِبٌ اس حال میں کہ راہِن جو تھا اس کا وہ غائب تھا اُجْبِرَ الْوَكِيلُ عَلَى بَعِهِ تو مجبور کیا جائے گا وکیل کو اس رہن کے بیچنے پر کَلْ وَكِيلِ بِالْخُصُومَتِ جیسے وکیل بِالْخُصُومَتِ جو ہے غَابَ مُؤَقِّلُهُ اس حال میں کہ اس کا موکل غائب ہو وَأَبَاہَ اور وہ وکیل جو ہے انکار کر رہا ہے ہاں ہاں زمیر خُصُومت کو راجے ہے آبَاہَ وہ خُصُومت کا انکار کر رہا ہے صورت یہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی پر دعویٰ کر دیا اور اس دعویٰ کے لیے اب اس کو عدالت لے جانا چاہتا ہے کہ میرے پاس قاضی کے پاس چلو بھئی دعویٰ کر دیا جو مدعا علیہ تھا اس نے ایک اور آدمی کو اپنا وکیل بنایا کہ یہ آدمی میری طرف سے نائب ہے میرا وکیل ہے یہ تمہیں جواب دے گا اس کے ساتھ مقدمہ لڑو بات سمجھ میں آگئے چنانچہ وہ وکیل بالخُصُومت بن گیا خُصُومت کہتے ہیں مقدمے کو جھگڑے کو تو وہ جو مدعا علیہ تھا اس نے کیا کیا ایک آدمی کو اپنا وکیل بالخُصُومت بنا دیا کہ یہ تمہارے ساتھ مقدمہ لڑے گا قاضی کے پاس جا کر یہ تمہیں جواب دے گا یہ تمہارے ساتھ بحث مباحثہ کرے گا گواہ وغیرہ لائے گا جو بھی بات کرنی ہے مدعا علیہ اب غائب ہو گیا کہیں چلا گیا اب وکیل بالخُصُومت ہے مدعی اس کو قاضی کے پاس لے جانا چاہتا ہے اور وہ انکار کر رہا ہے کیا کر رہا ہے کہ نہیں بھئی وہ مدعی وہ مدعا علیہ جو ہے وہ خود آ جائے گا اسی سے بات کر لینا تو کیا اب اس وکیل بالخُصُومت کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ خُصُومت کرے قاضی کے پاس آئے اور مقدمہ چلائے اس کے ساتھ مل کر کہتے ہیں ہاں بھئی اس وکیل بالخُصُومت کو مجبور کیا جائے گا قاضی کیا کرے گا اس کو مجبور کرے گا کہ جب اس نے تمہیں وکیل بالخُصُومت بنایا تھا تو تمہیں اسی وقت انکار کرنا چاہیے تھا جب تم بن گئے اب وہ تمہارے اوپر اعتماد کر کے کہیں چلا گیا کہ یہ اب میرا مقدمہ لڑے گا یہ چلا گیا اور اب تم انکار کر رہے ہو اور تمہارے انکار کی وجہ سے یہ جو مدعی ہے اس بیچارے کا حق زیادہ ہوگا بھئی لہٰذا قاضی اس وکیل بالخُصُومت کو کیا کرے گا مجبور کرے گا کہ وہ کیا کرے خُصُومت کرے آ کر مقدمہ کا سامنا کرے یہ معنی ہے کل وکیل بالخُصُومتی جیسے کہ وکیل بالخُصُومت غاب مُؤکِّلُہُ اس حال میں کہ اس کا مُؤکِّل کیا ہو غائب ہو چکا ہے وَآبَاحَ اور وہ وکیل جو ہے انکار کر رہا ہے حاضر امیر کس کو راجے خُصُومت مُؤکِّل غائب ہے اور وکیل بالخُصُومت انکار کر رہا ہے خُصُومت سے جیسے اس کو مجبور کیا جائے گا اسی طرح وہ راہن کے وکیل کو بھی مجبور کیا جائے گا فَإِنَّ الْوَكِيلَ يُجْبَرُ عَلَى الْخُصُومتِ کیونکہ وکیل جو ہے وکیل بالخُصُومت اس کو مجبور کیا جائے گا خُصُومت پر فَالْحَاصِلُ حَاصِلِ کَلَامِ یہ کہ انَّ الْوَكِيلَ لَا يُجْبَرُ عَلَى التَّصَرُّفِ کہ وکیل کو مجبور نہیں کیا جاتا تصرف پر وکیل کو تصرف جو تصرف کرنا ہے یعنی جس چیز کیلئے وکیل بنایا گیا ہے اس وکیل کو اس تصرف پر مجبور نہیں کیا جا سکتا مگر اس صورت میں اِذَا غَابَ الرَّاہِنُ جَبْ غَائِبُ ہو رَاہِنُ وَأَبَلْ وَكِيلُ عَنِ الْبَعِ اور انکار کر رہا ہے وکیل بیع سے فَإِنَّ الْمُرْتَحِنَ يَتَظَرَّرُ کیونکہ مرتحین جو ہے اس کو نقصان ہوتا ہے اس کا دین اس کو پیسوں کی ضرورت ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے فَيُجْبَرُ الْوَكِيلُ عَلَى الْبَعِ تو مجبور کیا جائے گا وکیل کو بیع پر تو وکیل نے انکار کیا ہے تو اب مرتحین کا نقصان ہو رہا ہے تو اس کو مجبور کیا جائے گا كَمَا يُجْبَرُ عَلَى الْخُصُومَتِ اِذَا غَابَ الْمُوَقِّلُ جیسے کہ مجبور کیا جائے گا وکیل کو خصومت پر جب موکل غائب ہو فَيِنَّ الْمُوَقِّلَ اَعْتَمَدَ عَلَيْهِ اس لئے کیونکہ موکل یعنی جس نے اس کو وکیل بنایا تھا اِعْتَمَدَ عَلَيْهِ بھئی دیکھو ایک شخص نے دوسرے کو وکیل بالخصومت بنایا اور خود کہیں چلا گیا اس نے تو اپنی طرف سے انتظام کر دیا وہ تو مطمئن ہو گیا کہ اب میں سفر پر جانا ہے تو میرے پیچھے یہ میرا مقدمہ سنبھال لے گا تو اس نے تو کس پر اعتماد کیا تھا وکیل بالخصومت پر اور خود چلا گیا سفر پر اب وکیل بالخصومت بھی مقدمہ نہیں مقدمہ کا سامنا کرنے کے لئے تیار نہیں تو اس صورت میں اس کو مجبور کریں گے کیونکہ مدعی کا حق ضائع ہوتا ہے اس کا نقصان ہے فَإِنَّ الْمُوَقِّلَ اَعْتَمَدَ عَلَيْهِ اس لئے کیونکہ موکل جس نے اس کو وکیل بنایا تھا یعنی وکیل بالخصومت جس نے اس کو بنایا تھا اعتمدہ علیہ اس نے تو اس وکیل پر اعتماد کیا وغابہ اور خود غائب ہو گیا یعنی سفر وغیرہ پر چلا گیا فَلَوْ لَمْ يُخَاسِمْ اگر یہ وکیل بھی مخاصمت نہ کرے بھئی مقدمہ کا سامنا نہ کرے يَتَظَرَّرُ الْمُوَقِّلُ تو جو موکل ہے اس کا نقصان ہوگا جس نے اس کو وکیل بنایا تھا وَيَضِيعُ حَقُّهُ اور اس کا حق ضائع ہو جائے گا فَيُجْبَرُ الْوَقِيلُ عَلَى الْخُسُومَتِ تو لہذا وکیل کو مجبور کیا جائے گا خصومت پر بات سمجھ میں آگئی بات سمجھ میں آگئی تو موکل کا بھی حق ضائع ہوگا اس کا نقصان ہوا اور نیز وہ جو مدعی ہے اس کا بھی نقصان ہے کیونکہ غائب کے خلاف تو قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا بھئی یا تو آدمی مقدمے میں خود موجود ہو یا اس کا وکیل موجود ہو پھر ہی قاضی فیصلہ کرتا ہے بات سمجھ میں آگئی غائب کے خلاف قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا یہ ذابطہ ہمیشہ یاد رکھنا وَكَذَا يُجْبَرُ لَوْ شُورِتَ بَعْدَ الرَّحْنِ فِي الْأَصَحِي اور اسی طرح مجبور کیا جائے گا وکیل کو لَوْ شُورِتَ بَعْدَ الرَّحْنِ اگر وقالت کی شرط رہن رکھوا عقد رہن کے بعد لگوائی گئی فِي الْأَصَحِي زیادہ صحیح قول کے مطابق بھئی یہ تو وہ اس وکیل کی بات ہو رہی تھی جس کو مجبور کیا جائے گا کہ جس کی شرط عقد رہن میں ہی لگائی گئی تھی رہن رکھواتے وقت ہی اس کو وکیل بنایا گیا تھا بات سمجھ میں آ رہی ہے اور اگر کسی وکیل کو بعد میں مقرر کیا گیا عقد رہن ہو گیا اور رہن رکھوائے ہوئے کئی دن بھی مسم گزر گئے ہیں اب بعد میں راہن کو مرتحن کہتا ہے تو راہن نے ایک آدمی کو وکیل بنا دیا کہ مقررہ تاریخ تک اگر میں نے پیسے ادا نہ کیے تو تم اس گاڑی کو بیچ کر اس کے سمن سے میرے دین کی ادائیگی کر دینا تو یہ تو بعد میں وکیل بنایا گیا ہے عقد رہن میں تو اس کی شرط نہیں تھی کہ اس وکیل کو بھی مجبور کیا جائے گا تو اس بارے میں دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ مجبور نہیں کیا جائے گا اور دوسرا زیادہ سا ہی قول یہ ہے کہ اس وکیل کو بھی مجبور کیا جائے گا اس لیے کیونکہ اگر یہ وکیل اس چیز کو نہیں بیچے گا تو مرتحن کا نقصان ہو رہا ہے اسے پیسوں کی ضرورت ہے اور ادائیگی نہیں ہو رہی بات سمجھ میں آگئے اور اسی طرح وکیل کو مجبور کیا جائے گا اگر وکالت کی شرط لگائی گئی توکیل کی شرط لگائی گئی بعد الرہن عقد رہن کے بعد زیادہ سحی قول میں جان لے تو کہ جبر میں یعنی مجبور کرنے کے بارے میں قول لائنی دو قول ہیں اس وکیل جو بعد میں مقرر کیا گیا اس کے بارے میں دو قول ہیں کہ مجبور کریں گے یا نہیں آحد ہما ایک تو یہ ہے کہ ان الجبر انما یسبتو اذا کانت الوقالت لازمتن کہ جبر اسی وقت ثابت ہوگا جب وقالت لازم ہو جب وقالت جب وقالت لازم ہو اور وقالت لازم کب ہوتی تھی جب عقد رہن میں وقالت کی شرط لگائی اور آپ نے پڑھا اس کو نراہن معزول کر سکتا ہے اور نہ مرتحین اور نہ راہن کے مرنے سے وہ معزول ہوتا ہے اور نہ مرتحین کے مرنے سے وہ معزول ہوتا ہے وہ ہے وقالت لازمہ جس کی عقد رہن ہی میں شرط لگائی گئی تھی تو کہتے ہیں کہ ان الجبر انما یسبتو اذا کانت الوقالت لازمتن کہ جبر جو ہے اسی وقت ثابت ہوگا جب وقالت لازم ہو وہیا اور وہ یہ وقالت لازمہ یہ ہے کہ ان تکون فی زمن عقد الرہنی کہ وہ وقالت عقد الرہن کے زمن میں ہو اسی کے اندر ہو فین کانا بعدہ لا یجبرو اگر توکیل جو تھی یا وقالت اس کے بعد ہوئی تو پھر مجبور نہیں کیا جا سکتا وقیل کو والآخر اور دوسرا قول جو ہے جو زیادہ صحیح ہے وہ یہ ہے کہ ان الجبر بنا انعلا ان حق المرتحین یزیعو کہ جبر جو ہے مجبور کرنا اس بنا پر ہے کہ مرتحین کا حق ضائع ہو رہا ہے فیجبرو تو لہذا مجبور کیا جائے گا کل وقیل بالخصومت اذا غاب الموکلو جیسے وقیل بالخصومت جو ہے اس کو مجبور کیا جاتا ہے اذا غاب الموکلو جب اس کا موکل غائب ہو وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا الْقَوْلُ أَصَحَّ اور یہ والا جو قول ہے زیادہ صحیح ہے لِأَنَّ عَدَمَ الدَّلِيْلِيَا لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْمَدْلُولِ اس لئے کیونکہ عدمِ دلیل دلالت نہیں کرتی عدمِ مدلول پر خصوصاً اذا وجدہ دلیل ان آخر خاص طور پر جب کوئی دوسری دلیل پائی جائے بھئے دیکھئے یہ مدلول تب ہی ثابت ہوتا ہے جب دلیل پائی جائے جب کیا ہو دلیل پائی جائے جیسے روشنی تب ہی ہوگی جب سورج ہوگا سورج ہوگا تو روشنی ہوگا لیکن سورج نہ ہو تو کیا پھر روشنی نہیں ہو سکتی پھر بھی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کوئی اور سبب ہو آپ نے آپ نے بجلی جلالی یا آپ نے ٹارچ جلالی یا کوئی آپ نے آگ جلالی تو دیکھو روشنی کے تو اور بھی سورت ہو سکتی ہے لہذا یہاں پر بھی آپ نے کیا کہا دلیل کیا ہے آپ نے کیا کہا وکیل کو کب مجبور کریں گے جب وقالتِ لازمہ ہو جب کیا ہو توجہ ہے جب وقالتِ لازمہ ہو اور وقالتِ لازمہ کب ہوتی ہے جب عقدِ رہن کے اندر ہو تو وقالتِ لازمہ ہوئی دلیل اور مجبور کرنا یہ ہے مدلول توجہ ہے وقالتِ لازمہ ہوگی تو وقیل کو کیا کریں گے مجبور کریں گے تو وقالتِ لازمہ ہوئی دلیل اور وقیل کو مجبور کرنا یہ کیا ہوا مدلول جب دلیل ہوگی تو مدلول بھی پایا جائے گا وقالت لازمہ ہوگی تو وکیل کو بھی کیا کریں گے مجبور کریں گے لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ وقالت لازمہ نہیں تو وکیل کو مجبور بھی نہیں کر سکتے دلیل نہیں تو مدلول بھی نہیں تو یہ ضروری نہیں ہے خاص طور پر جب کوئی دوسری دلیل موجود ہو یہاں پر بے شک وقالت لازمہ نہیں لیکن وکیل کو پھر بھی مجبور کر سکتے ہیں کیونکہ ایک اور دلیل موجود ہے اور وہ کیا کہ اگر وکیل کو مجبور نہیں کریں گے تو مرتحن کا نقصان ہوگا بات سمجھ میں آرہی ہے یہ معنی ہے کہ دلیل سے مراد ہے وقالت لازمہ مدلول سے مراد ہے جبر وکیل توجہ ہے دلیل سے کیا مراد دلیل 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 سے مراد ہے وقالت لازمہ اور مدلول سے جبر وکیل یعنی وکیل کو مجبور کرنا لئن عدم الدلیل لا يدلو على عدم المدلول عدم دلیل جو ہے وہ عدم مدلول پر دلالت نہیں کرتی یعنی وقالت لازمہ نہ ہو تو یہ دلالت نہیں کرتی کہ جبر وکیل بھی نہیں ہوگا خصوصا اذا وجیدہ دلیل آخر خاص طور پر جب کوئی دوسری دلیل پائی جائے پھر تو مدلول پایا جائے گا بھئی اور دوسری دلیل کیا ہے کہ مرتحن کا حق زائع ہوتا ہے فَإِنْ بَاعَهُ الْعَدْلُ فَثَّمَنُ الرَّهْنُنُ پس اگر عادل آدمی نے بیچ دیا اس رہن کو فَثَّمَنُ الرَّهْنُنُ تو اس کے سمن جو ہیں وہ رہن ہوں گے عادل آدمی نے کیا کیا وہ تاریخ آگئی عادل آدمی نے اس رہن کو بیچ دیا اس گاڑی کو بیچ دیا اور سمن وصول کر لیے تو اب یہ سمن ابھی ادائیگی نہیں کی اس کے پاس ہیں تو یہ سمن اب رہن بن گئے کیونکہ گاڑی تو رہن ہونے سے نکل گئی وہ تو مشتری لے گیا یہ معنی ہے فَإِنْ بَاعَهُ الْعَدْلُ فَثَّمَنُ الرَّهْنُنُ اگر عادل آدمی نے اس رہن کو بیچ دیا تو اس کے سمن جو ہیں وہ رہن ہوں گے فَهُلْكُهُ قَهُلْكِهِ تو اس سمن کا حلاق ہونا ایسا ہی ہے جیسے رہن کا حلاق ہونا توجہ ہے اس سمن جو رہن کے سمن مل گئے ان کا حلاق ہونا ایسے ہی ہے جیسے رہن کا حلاق ہونا اور رہن حلاق ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا مرتہن پر زمان آتا تھا تو یہاں پر بھی مرتہن پر زمان آئے گا بھئی اور وہی اقل والا زمان آئے گا فَإِنْ أَوْفَا سَمَنَهُ الْمُرْتَحِنَ فَاسْتُحِقَّ اب وہ صورت بیان کرنے لگے ہیں بھئی فَإِنْ أَوْفَا سَمَنَهُ الْمُرْتَحِنَ پس اگر عادل نے ادا کر دیئے اس رہن کے سمن المرتہن کس کو؟ مرتہن کو فَاسْتُحِقَّ پھر استحقاق نکل آیا ہوا زمیر کس کو راجے کہتے ہیں؟ اَيِرْرَحْنُ یعنی رہن ہوا زمیر رہن کو راجے یعنی رہن کا کوئی مستحق نکل آیا بیچنے کے بعد بیچنے کے بعد عادل نے کیا کیا؟ اس گاڑی کو اس رہن کو بیچ دیا ہے اور سمن لے کر پھر مرتہن کو بھی دے دیئے ہیں اس کے بعد اب کوئی مستحق نکل آیا اس نے مشتری کے پاس خالد نے گاڑی دیکھ لی اس نے کہا یہ تو میری گاڑی ہے تو قاضی کے پاس گیا اور قاضی کے پاس جا کر اس نے وہ گاڑی اس سے لے لی نہیں پھر یہاں تفصیل ہے مستحق نکل آیا مستحق نکل آیا اب دو صورتیں ہیں دو صورتیں ہیں وہ جو گاڑی ہے ایک صورت یہ مشتری کے پاس موجود ہے اگر مشتری کے پاس وہ گاڑی موجود ہے تو خالد قاضی کے پاس جائے گا گواہ پیش کرے گا اور مشتری سے وہ گاڑی لے لے گا توجہ ہے اور اگر وہ گاڑی مشتری کے پاس تباہ ہو گئی یا چوری ہو چکی کسی نے خالد کو اطلاع دی کہ آپ کی گاڑی فلا آدمی کے پاس تھی جو مشتری تھا اور مشتری سے پوچھا تو گاڑی چوری ہو چکی ہے یا تباہ ہو چکی ہے جل چکی ہے اب یہ قاضی کے پاس جائے گا اور اب زمان لینا ہے اس نے اس گاڑی کا تو کس سے زمان لے سکتا ہے تو یاد رکھئے وہ جو مستحق ہے مشتری سے بھی زمان لے سکتا ہے اور مشتری پھر کس سے لے گا عادل سے کیونکہ اس نے اس سے گاڑی خریدی تھی اور عادل پھر کس سے لے گا عادل وہ راہن سے بھی لے سکتا ہے کیونکہ راہن نے دھوکہ دیا تھا اس نے گائر کی گاڑی اس کے پاس رکھوائی اور عادل کیا کر سکتا ہے وہی مرتحین سے بھی لے سکتا ہے وہی سمن جو اس کو دیئے تھے توجہ ہے غور سے سننا بھئی مسئلہ ہے پھیلہ زیادہ ہوا ہے دیکھو عادل نے کیا کیا گاڑی بیش دی بیشنے کے بعد مشتری کے پاس اس کا کوئی مستحق نکل آیا اب وہ اس کی دو صورتیں ہیں وہ گاڑی جو ہے مشتری کے پاس موجود ہوگی یا گاڑی ہلاک ہو چکی ہوگی اگر گاڑی مشتری کے پاس موجود ہے پھر تو وہ مستحق اس گاڑی کو لے جائے گا قاضی کے ذریعے تو مشتری نے تو کس سے خریدی تھی عادل سے اور اس کو بقیدہ سمن دیئے تھے تو مشتری جو ہے وہ رجوع کرے گا عادل آدمی پر اور اس سے وہ سمن واپس لے لے گا اور عادل آدمی اس نے تو سمن اس کو دے دیئے تھے مرتحین کو لہٰذا وہ مرتحین سے بھی سمن لے سکتا ہے اور وہ راہن جس نے اس کے پاس رہن رکھوایا تھا اس سے بھی سمن لے سکتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے راہن سے بھی اور مرتحین سے بھی لے سکتا ہے کیونکہ گاڑی کے سمن اس نے کس کو دیئے ہیں مرتحین کو تو جب مرتحین سے سمن لے لے گا تو مرتحین نے تو سمن کس لیے رکھے تھے اپنے پاس دین کے بدلے میں تو جب سمن واپس چلے گا ہے تو دین پھر اسی طرح بھی اس نے وصول کرنا ہے تو پھر وہ کس پر رجوع کرے گا راہن پر رجوع کرے گا سورت سمجھ میں آگئے کہتے پس اگر عادل نے ادا کر دیئے اس رہن کے سمن مرتحین کو پھر اس رہن کا کوئی مستحق نکل آیا ففی الحال تو اس ہلاک ہونے والے رہن میں دیکھو ایک سورت وہ رہن کیا ہو چکا ہے مشتری کے پاس ہلاک اور نیچے چار پانچ سطروں کے بعد آ رہا ہے مطن میں وفی القائم اخذہو اور اس سورت میں کہ رہن کیا ہو موجود ہو ابھی ہلاک نہیں ہوا عبارت مل گئی تو پہلے ہلاک والی سورت بتلانے لگیں کہ اگر رہن ہلاک ہو چکا ہے مشتری کے پاس کہتے ہیں ففی الحال ہلاک ہونے والی سورت میں اے ایدہ ہلاک رہن فی ید المشتری جب رہن ہلاک ہو گیا مشتری کے قبضے میں زم من المستحق راہن توجہ ہے رہن کس کے پاس ہلاک ہو چکا مشتری کے پاس اب خالد جو مستحق ہے اب وہ کس سے زمان لے سکتا ہے کہتے ہیں بھئی وہ راہن سے بھی زمان لے سکتا ہے کیونکہ اصل میں یہ گاڑی کس نے غصب کی راہن نے اس نے رکھوائی تھی عادل کے پاس اور چاہے تو عادل آدمی سے لے زمان کیونکہ عادل آدمی نے یہ گاڑی بیچی تھی آگے بھئی تم نے کیسے میری پر عجوع کر سکتا ہے مشتری پر عجوع کرے گا تو مشتری پھر کس پر عجوع کرے گا عادل پر تو کہتے ہیں وَزَمَّنَ مُسْتَحِقُ الرَّاہِنَ قِيمَتَهُ اور زامین بنائے گا مُسْتَحِق یا یوں کہیں زامین بنا سکتا ہے مُسْتَحِق جو ہے الرَّاہِنَ کس کو راہن کو کس چیز کا زامین بنائے گا قِيمَتَهُ اس رہن کی قیمت کا کہ وہ مجھے عبدو بھئی تم نے میری گاڑی غصب کی وَصَحَّ الْبَعُ وَالْقَبْزُ اور بے بھی صحیح اور قبضہ بھی یعنی سمن پر قبضہ بھی صحیح بھئی دیکھو اب یہ سورة سمجھو اب بات آگئے غصب کی توجہ ہے غصب کی غصب کی سے کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی چیز پر زبردستی قبضہ کر لے اس کو چھین کر اٹھا کر لے جائے یہ ہے غصب اور یاد رکھو غصب پر لازم ہے غصب پر زمان آتا ہے جب تک وہ چیز موجود ہے تب تک اس پر لازم ہے کہ اسی چیز کو واپس کرے اور اگر وہ چیز ہلاک ہو چکی ہے تو اس کو پوری قیمت دینی پڑے گی یہاں اقل وغیرہ کا مسئلہ نہیں پوری پوری کیا کرنا پڑے گی اس چیز کی قیمت دینا پڑے گی اور یاد رکھو جب غصب اس چیز کی قیمت دے دیتا ہے تو یوں سمجھیں گے جس وقت اس نے وہ چیز غصب کی تھی اسی وقت یہ اس کا مالک بن گیا تھا بھئے دیکھو نا آپ ایک چیز خریدنے جاتے ہیں آپ جب اس چیز کے سمن جیسی دیتے ہیں آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں تو یہاں پر بھی چیز جب اس کے پاس ہلاک ہو چکی ہے تو اب یہ کیا کر رہا ہے اس کی قیمت دے رہا ہے بدل دے رہا ہے جب بدل دے گا تو یہ اس چیز کا مالک بن جائے گا بے شک ختم ہو چکی ہے یا فرض کر اس نے آگے بیچ دی تھی کیا کیا تھا بیچ دی تھی اب پتہ نہیں بائے کون تھا کدھر چلا گیا کدھر لے گیا تو اب یہ کیا کرتا ہے اس کی قیمت دے کہتے ہیں جب قیمت دے گا تو یہ اس چیز کا اس وقت سے مالک شمار کریں گے جب اس نے وہ چیز غصب کی تھی جب اس وقت سے مالک ہے اور اس کے بعد اس نے گاڑی کو آگے بیچا ہے تو گویا اس نے اپنی ہی چیز کو آگے بیچا اپنی ہی لہٰذا اس کی وہ بیع نافذ ہو جائے گی سورہ سمجھ میں آگئی یہاں پر بھی مستحق نے کس پر رجوع کیا راہن پر کس پر جس نے گاڑی سب سے پہلے غصب کی تھی جب راہن پر رجوع کیا اور اس راہن نے اس کو اس گاڑی کی قیمت دے دی جب گاڑی کی قیمت دے دی تو راہن اس گاڑی کا مالک بن گیا کب آج بنا مالک یا جس وقت غصب کی تھی اس وقت سے جس وقت غصب کی تھی اس وقت سے مالک بن گیا جب اس وقت سے مالک بن گیا تو گویا اس نے اپنی ہی چیز رہان رکھوائی تھی جب اپنی ہی چیز رہان رکھوائی تھی تو عادل نے گویا اسی کی گاڑی بیچی جب عادل نے اسی کی گاڑی بیچی تو اس کا بیشنا بھی صحیح اور گاڑی بیشنے کے بعد عادل آدمی نے اس کے سمن وصول کیے اور وہ سمن وصول کر کے اس نے مرتحین کو دیئے تاکہ مرتحین ان پر قبضہ کر لے گویا اس نے اپنا دین وصول کر لیا مرتحین نے تو وہ مرتحین کا قبضہ بھی صحیح ہو گیا مرتحین کا مرتحین کا اس پر قبضہ بھی صحیح ہو گیا یوں کہ مرتحین کو جو ادائیگی تھی وہ ادائیگی بھی صحیح ہو گئی بیع بھی صحیح ہو گئی اور مرتحن کو ادائیگی بھی صحیح ہو گئی تو یہ قبضے سے مراد مرتحن کو جو ادائیگی کر دی مرتحن نے جو قبضہ کر لیا اس سمن پر آخر میں آ کر وہ قبضہ مراد ہے وہ قبضہ بھی صحیح ہو گیا عادل کی بیع بھی صحیح اور عادل نے سمن وصول کر کے کس کو دیئے مرتحن کو اور مرتحن نے قبضہ کر لیا یہ مرتحن کا قبضہ صحیح یہ کونسا قبضہ ہے وہ کس لئے قبضہ کر رہا ہے وہ اپنی دین کو وصول کر رہا ہے تو مرتحن کا قبضہ جو عبارت میں آرہا ہے اور بے بھی صحیح ہے اور مرتحن کا قبضہ بھی صحیح ہے تو یہ مرتحن کا قبضہ مراد ہے اور مرتحن نے تو قبضہ وصولی والا کیا گویا اس نے اپنا دین وصول کر لیا یہ معنی ہے دیکھئے تو حلاک ہونے والی صورت میں وہ مستحق زامن بنا سکتا ہے راہن کو اس رہن کی قیمت کا وصح البعو اور وہ بے بھی صحیح ہو گئی کونسی بے وہ جو عادل نے بے کی تھی کیونکہ یہ راہن ہی کی چیز اس نے بیچی ہے راہن نے جب زمان ادا کر دیا وہ شروع سے اس کاری کا مالک ہے تو وہ بے بھی عادل کی صحیح ہو گئی والقبضہ اور قبضہ بھی صحیح اس قبضے سے کس کا قبضہ مراد ہے مرتحن کا مرتحن نے جو اس سمن پر قبضہ کیا یعنی یوں کہیں مرتحن کو جو ادائیگی کی گئی وہ ادائیگی بھی صحیح ہو گئی اوی العدل اوی العدل اس کا عطف ہے الراہنہ پر ایزم من المستحق العدل مستحق عادل آدمی کو بھی زامن بنا سکتا ہے اس سے بھی زمان لے سکتا ہے گاڑی تو تم نے بیچی ہے گاڑی تم نے بیچی ہے چنانچہ اب سنو اب کیسی صورت ہوگی مستحق نے عادل پر رجوع کیا اور قاضی کے پاس لے گیا کہ قاضی صاحب اس آدمی نے میری گاڑی بیچی ہے یہ ہے غاسب اس نے غسب کی ہے چنانچہ قاضی نے عادل کے خلاف فیصلہ کیا اور عادل کو گاڑی کی قیمت دینا پڑ گئی اس کی قیمت لے لے گا نا گاڑی کی قیمت کس سے لے لے گا عادل آدمی سے اس گاڑی کی قیمت لے لے گا کون وہ مستحق اب یہ جو عادل ہے یہ عادل راہن پر بھی رجوع کر سکتا ہے کیونکہ راہن نے تو اس کے بعد گاڑی رکھوائی تھی اور جو اس نے آدائیگی کیا اسے وصول کر لے اور یہ مرتہین پر بھی رجوع کر سکتا ہے مرتہین پر کیوں رجوع کر سکتا ہے ہاں کیونکہ اس نے گاڑی کے سمن وصول کرنے کے بعد کس کو دے دیئے تھے مرتہین کو دیئے تھے تو اس سے واپس سمن لے لے گا واپس اچھا دوسری بات یہ یاد رکھو جب یہ اس مستحق نے کس کو زامین بنایا عادل کو جب عادل اس گاڑی کے پیسے دے گا تو یہ مالک بن جائے گا گاڑی کا مالک کون بن گیا عادل بن گیا بات سمجھ میں آ رہی ہے اور جب عادل اس کا مالک بن گیا اور کب سے مالک بنا جب گاڑی پر اس نے قبضہ کیا تھا راہن نے اس کے حوالے کی تھی اور اس نے قبضہ کیا تھا تو اس وقت سے یہ مالک ہے معلوم ہے اس نے جو گاڑی بیچی وہ اپنی گاڑی بیچی تھی یا کسی اور کی اپنی گاڑی بیچی جب اپنی گاڑی بیچی تھی تو اس گاڑی کے جو سمن آئے تھے وہ سمن تو اس نے کس کو دیئے تھے مرتہین کو دیئے تھے اس نے تو سمجھا تھا یہ سمن یہ گاڑی کس کی ہے راہن کی ہے لیکن اب پتا چلا گاڑی اس کی اپنی تھی لہذا سمن بھی اس کے اپنے ہوئے لہذا یہ کیا کرے گا وہ سمن اس سے لے لے گا اور وہ سمن اس کے اپنے ہو گئے وہ سمن اس کے اپنے ہو گئے اور پھر مرتہین کیا کرے گا مرتہین نے تو دین وصول کر دیا تھا سمن کی ذریعے اب مرتہین کے ہاتھ سے وہ سمن پھر نکل گئے تو اب وہ کیا کرے گا دین کے سلسلے میں پھر کس پر اجوڑ کرے گا راہن پر اجوڑ کرے گا اور نیس نیس اس صورت میں بھی جو عادل نے بیع کی وہ بیع بھی اس کی صحیح ہو گئی کیونکہ یہ تو مالک بن گیا تھا کیا بن گیا یہ مالک تھا اس کی بیع بھی صحیح اور قبضہ بھی صحیح یعنی عادل کی بیع صحیح اور مرتحین کا اس سمن پر قبضہ صحیح یعنی گویا اس کو ادائیگی صحیح ہو گئی بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے اویل عادلہ یا وہ مستحق رجوع کرے گا کس پر عادل آدمی پر یعنی اس کی قیمت کا ثمہ ہوا راہنا پھر وہ کس پر رجوع کرے گا عادل آدمی راہن پر رجوع کرے گا بھئی اس کو دھوکہ اصل میں کس نے دیا ہے عادل کو راہن نے تو وہ راہن پر بھی رجوع کر سکتا ہے اور مرتحین پر بھی دونوں بیان کرنے لگے ہیں دیکھو مستحق نے کس کو زامن بنایا عادل کو دوسری صورت کر رہے ہیں نا عادل کو جب عادل کو زامن بنایا اس سے زمان لیا ہے تو عادل میں دو صورتیں ہیں وہ عادل راہن پر بھی رجوع کر سکتا ہے اور مرتحین پر بھی یہ معنی ہے عویل عادل یا مستحق زامن بنائے گا عادل کو ثمہ ہوا الراہن پھر وہ عادل کس کو زامن بنائے گا راہن کو کس کو ایک صورت آگے آرہا ہے عویل مرتحین یا کس کو زامن بنائے گا مرتحین کو تو کہتے ہیں ثمہ ہوا الراہن پھر عادل آدمی راہن کو زامن بنائے گا و صحہ اور وہ دونوں چیزیں صحیح ہو گئیں کونسی دو چیزیں بے بھی صحیح اور قبضہ بھی صحیح یعنی عادل کی بے صحیح اور مرتحین کا اس سمن پر قبضہ صحیح یعنی گویا اس کو ادائیگی صحیح ہو گئی یہ معنی ہے وہ صححہ اور وہ دونوں بھی صحیح ہو گئے اول مرتحینہ یا وہ عادل کس کو زامن بنائے گا مرتحین کو اس مرتحین کا عطف کس پر ہے یہ جو پیچھے دو لفظ پیچھے الراہینہ آیا بھئی کہ وہ پھر مرتحین کو زامن بنائے گا کس چیز کا سمنہ ہو اس گاڑی کے سمن کا جو اس نے اس کے حوالے کیے تھے ہوا ہوا لہو اور وہ سمن اسی کے ہون جائیں گے عادل کے کیونکہ اس نے اپنی گاڑی بیچی تھی توجہ ہے اس نے اپنی گاڑی بیچی تھی اور اس کے سمن اس کے اپنے تھے اور اس نے یہ سمجھ کر مرتحین کو دیئے تھے کہ یہ تو شاید زید کی گاڑی ہے لیکن پھر پتا چلا کہ اپنی گاڑی ہے جب زمان اس نے دے دیا تو اب یہ مرتحین سے وہ سمن واپس حصول کر لے گا اور وہ اسی کے ہوں گے اور مرتحین نے تو سمن پر قبضہ کیا تھا کس لیے کہ یہ میرا دین ہے شاید اور وہ سمن تو واپس چلے گئے عادل کے پاس تو اب مرتحین کیا کرے گا اپنے دین کے سلسلے میں کس پر رجوع کرے گا راہین پر یہ معنی ہے وَرَجَعَلْ مُرْتَحِنُوا عَلَى رَاهِنِهِ بِدَيْنِهِ اور رجوع کرے گا مرتحین عَلَى رَاهِنِهِ اس کے راہین پر بِدَيْنِهِ اپنے دین کے ساتھ سورة سمجھ میں آگئی اَلْمُسْتَحِقُ اِمَّا اَنْ يُزَمِّنَ الرَّاهِنَ قِيمَةَ الرَّهْنِ یا تو مستحق جو ہے وہ زامن بنائے گا راہین کو رہن کی قیمت کا لِأَنَّهُ غَاسِبُن کیونکہ حقیقت میں غاسب وہی ہے وَحِينَ اِذِنْ صَحَلْ بَعُوا قَبْضُ السَّمَنِ اور اس وقت وہ بے بھی صحیح ہو جائے گی اور سمن پر قبضہ بھی یعنی جو مرتحین کو ادائیگی کر دی گئی مرتحین نے جو سمن عادل نے کیا کیا سمن وصول کیے مشتری سے بیچی گاڑی سمن وصول کی اور وصول کر کے کس کو دیئے مرتحین کو دیئے تو مرتحین کا جو سمن پر قبضہ ہے وہ بھی صحیح بلکہ زیادہ واضح لفظ یوں کہا جائے کہ بے بھی صحیح ہو گئی اور مرتحین کو ادائیگی بھی صحیح ہو گئی لِأَنَّ الرَّاهِنَ مَلَقَهُ بِعَدَاءِ الزَّمَانِ اس لیے کیونکہ وہ راہن جو ہے وہ اس کا مالک ہو گیا اس راہن کا زمان ادا کرنے کی وجہ سے گویا شروع سے گاڑی اس کی ہے جب سے اس نے غصب کی ہے وَإِمَّا أَيُزَمَّنَ الْعَدْلَ الْقِيمَتَ یا وہ مستحق عادل آدمی کو زامن بنائے گا الْقِيمَتَ اس گاڑی کی قیمت کا لِأَنَّهُ مُتَعَدِّن کیونکہ اس نے زیادتی کی ہے متعدی زیادتی کرنے والا لِأَنَّهُ مُتَعَدِّن اس لیے کیونکہ وہ عادل زیادتی کرنے والا ہے بھئی اس نے کیا زیادتی کی ہے کہتے ہیں بِالْبَعِ وَالْتَسْلِيمِ بیچنے کے ذریعے اور سپرد کرنے سے اس نے گاڑی بیچی اور دور مشتری کے سپرد کی وہ زیادتی کرنے والا ہے تو اس سے بھی زمان لے سکتا ہے وَحِينَ اِذِن اور اس وقت عَدْلُ بِالْخِيَارِ عادل آدمی کو اختیار ہے اِمَّا اَن يُزَمْ مِنَ الْرَاهِنَ الْقِيمَةَ یا تو وہ راہین کو زامن بنا دے اس کی قیمت کا وَحِينَ اِذِن صَحَّ الْبَعُ وَقَبْزُ السَّمَنِ اور جب وہ راہین کو زامن بنا دے گا اس وقت پھر بے صحیح ہو جائے گی اور سمن پر قبضہ یعنی مرتحین کا سمن پر قبضہ بھی صحیح ہو جائے گا یعنی مرتحین کو ادائیگی صحیح ہو گئی وَإِمَّا اَن يُزَمْ مِنَ الْمُرْتَحِنَ یا وہ عادل آدمی مرتحین کو زامن بنائے گا السمن اللذی اداؤو إلئی اس سمن کا جو اس نے مرتحین کو ادا کیے تھے اس کا زامن بنائے گا اسے وہ لے لے گا وَهُوَ لَهُو اور وہ اسی کے ہوں گے اَيْ ذَلِكَ السَّمَنُ يَقُونُ لِلْعَدْلِ وہ سمن اسی عادل آدمی کے ہوں گے فَيَرْجِعُ الْمُرْتَحِنُ عَلَى رَاہِنِهِ بِدَيْنِهِ تو پھر مرتحین رجوع کرے گا راہین پر اپنے دین کے ساتھ بات سمجھ میں آگا وَفِي الْقَائِمِ اور اگر وہ مبیعہ کیا ہو قائم ہے موجود ہے حلاق نہیں ہوا تو پھر کیا صورت ہوگی ادھر دیکھئے مشتری کے پاس ابھی وہ گاڑی موجود ہے تو مستحق جا کر وہ گاڑی لے لے گا گاڑی لے لے گا اور پھر مشتری سمن کے سلسلے میں کس پر رجوع کرے گا عادل پر اور عادل جو ہے پھر راہین اور مرتحین دونوں پر رجوع کر سکتا ہے کہتے ہیں وَفِي الْقَائِمِ اور وہ رہن یو مرہون چیز جو موجود ہو اَخَذَهُ اَيْلْمُسْتَحِقُ الْمَرْهُونَ اَخَذَ لے لے گا کون لے گا ہوا ضمیر کس کو راجے آگے بتلایا اَيْلْمُسْتَحِقُ یعنی کہ مُسْتَحِقُ اَخَذَهُ پھر یہ حاضمین مفعول کی کیا لے لے گا وہ مستحق الْمَرْهُونَ اس مرہون چیز کو وَفِي الْقَائِمِ اور وہ مرہون جو موجود ہو اَخَذَهُ اَيْلْمُسْتَحِقُ الْمَرْهُونَ لے لے گا یعنی وہ مستحق اس مرہون کو من مشتری ہی اس کے خریددار سے وَرَجَعَهُوَ عَلَى الْعَدْلِ اور پھر وہ مشتری رجوع کرے گا عادل پر کیونکہ اس نے چیز اس کو بیچی تھی بِسَمَنِهِ کس چیز کے ساتھ رجوع کرے گا سمن کے ساتھ یعنی سمن اس سے لے گا کیونکہ اس نے سمن دیئے تھے اس کو وَرَجَعَهُوَ عَلَى الْعَدْلِ بِسَمَنِهِ اور مشتری رجوع کرے گا عادل آدمی پر اس کے سمن کے ساتھ کیونکہ اس عادل نے اس مشتری سے سمن وصول کیے تھے سُمَّهُوَ عَلَى الْرَاہِنِ بِهِ اور پھر وہ جو عادل آدمی ہے وہ رجوع کرے گا سمن کے ساتھ کس پر راہن پر راہن پر راہن پر رجوع کرے گا نہیں اس بات سمجھ میں بھئی دیکھو نا مشتری سے تو گاڑی مستحق لے گیا اب مشتری نے تو اپنے سمن دیئے تھے عادل کو تو مشتری جا کر کیا کرے گا اسے اپنے سمن لے لے گا اور جب اسے سمن لے لیے اس نے تو سمن کس کو دے دیئے تھے عادل نے عادل نے تو سمن کس کو دے دیئے تھے مرتحن کو دے دیئے تھے لہٰذا عادل کو پھر وہی اختیار وہ چاہے تو مرتحن سے وہ سمن لے لے اور چاہے تو اس سمن کے بارے میں کس پر رجوع کر دے راہن پر رجوع کر دے یہ معنی ہے پھر جو عادل ہے وہ رجوع کرے گا راہن پر بھی کس کے ساتھ اس سمن کے ساتھ وَصَحَ الْقَبْضُ اور قَبْضا صحیح ہو جائے گا بعض جگہ سمن کی بات ہو رہی ہے بعض جگہ قیمت کی بات ہو رہی ہے بات سمجھ میں آئے جس جس نے سمن لیے ہیں یا جس کا نقصان ہوا ہے تو وہ سمن کے ساتھ ہی رجوع کرے گا سمن اور ہے قیمت اور ہے سمن تو گاڑی کی میرے اور آپ کے درمیان مثلا دس لاکھ والی گاڑی ہے میرے اور آپ کے درمیان تیہ ہوا گیارہ لاکھ میں میں نے بیش دی گاڑی کتنے کی تھی دس میں نے کتنے کی بیش دی گیارہ میں تو سمن تو ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ ہوں اور قیمت مارکیٹ میں ایک ریٹ ہوتا ہے ایک چیز کا تاجروں کو اندازہ ہوتا ہے کئی تاجروں سے آپ پوچھیں گے تو وہ چیزوں کے ریٹ بتائیں گے ان کے ریٹ قریب قریب ہوتے ہیں تو یہ ہے اس چیز کی قیمت مثلا گاڑی کی قیمت ہے دس لاکھ اور سمن کتنے ہیں گیارہ لاکھ توجہ ہے اب دیکھو مشتری سے کون لے گیا مستحق تو مشتری جا کر عادل سے اس کی قیمت نہیں لے گا قیمت تو وہاں لی جاتی جہاں سمن نہ ہوتے یہاں مشتری کا تو نقصان کتنا ہوا ہے قیمت کا نقصان ہوا ہے یا سمن اس کے ہاتھ سے نکلے ہیں سمن نکلے ہیں تو وہ سمن لے گا کس سے عادل آدمی سے قیمت دس لاکھ ہے لیکن میں نے تو کتنے دیئے تھے گیارہ لاکھ تو مجھے گیارہ لاکھ چاہیے میرے تو گیارہ لاکھ ہاتھ سے نکلے ہیں تو وہ سمن جا کر لے گا کس سے عادل سے اور عادل کا اب کتنا نقصان ہو گیا وہ سمن کا نقصان ہوا یا قیمت والا ہوا تو وہ بھی رجوع سمن کے ساتھ ہی کرے گا بات سمجھ میں آگئی اور پچھلے مسئلے میں تھا کہ مستحق جو تھا اس نے مشتری کے بجائے براہ راست کس پر رجوع کیا تھا راہن پر اور راہن پر جب رجوع کرے گا تو قیمت لے گا اس سے اپنی گاڑی کی قیمت کیونکہ مستحق نیت کا تو کوئی سمن کا نقصان نہیں ہوا اس کا تو گاڑی کا نقصان ہوا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے تو وہاں قیمت کی بات تھی اور یہاں سمن کی ہے تو جہاں جہاں ہاتھ سے سمن جس کے نکلے ہیں وہ سمن کے ساتھ رجوع کرے گا اور جس کے ہاتھ سے کوئی چیز صرف گاڑی نکلی ہے تو وہاں قیمت کے ساتھ رجوع ہوگا یہ معنی ہے سمہ ہوا علا راہن بیہی پھر جو ہے عادل وہ رجوع کرے گا راہن پر بیہی اے بیس سمنی سمن کے ساتھ وصح القبض اور مرتحین کا اس سمن پر قبضہ صحیح ہو گیا مرتحین نے جو سمن پر قبضہ کیا تھا کس نے دیئے عادل نے وہ قبضہ کیا ہوا صحیح ہو گیا کیونکہ کیونکہ عادل کا جو نقصان ہوا اس نے پہلے سمن کس کو دیئے تھے مرتحین کو اور اب اس نے اپنی جیب سے سمن دیئے اب یہ مرتحین سے بھی لے سکتا تھا لیکن اس نے تو کس سے لے لئے راہن سے لے لی جب راہن سے لے لے اس کا تو نقصان پورا ہو گیا لہٰذا مرتحین کا اس سمن پر قبضہ صحیح وہ اس نے اپنے دین میں وصول کر لیا یہ معنی ہے وَسَحْحَ الْقَبْضُ اور مرتحین کا قبضہ صحیح ہو گیا سمن پر اَوْ عَلَى الْمُرْتَحِنِ یا یہ عادل کس پر رجوع کرے گا مرتحین پر بھی سمن ہی اس کے سمن کے ساتھ کیونکہ سمن اس نے کس کو دیئے تھے مرتحین سُمَّ هُوَ عَلَى الْرَاہِنِ بِدَيْنِ اور پھر مرتحین رجوع کرے گا راہین پر دین کے ساتھ کیونکہ مرتحین نے تو سمن اپنے پاس دین کی وصولی کے طور پر رکھے تھے دین تو وصول نہیں ہوا وہ تو واپس ہاتھ سے سمن نکل گئے تو اب وہ دین کے ساتھ رجوع کرے گا راہین پر یہ معنی ہے سُمَّ هُوَ عَلَى الْرَاہِنِ بِدَيْنِ پھر مرتحین جو ہے وہ رجوع کرے گا راہین پر اپنے دین کے ساتھ پھر وہی شرح کر رہے ہیں کہتے ہیں عادل آدمی کو اختیار ہے توجہ ہے مستحق نے اپنی گاڑی کس سے لے لی مشتری سے اور مشتری نے اپنے سمن کس سے لے لی عادل سے اور عادل نے تو وہ پیسے کس کو دے دیئے تھے سمن مرتحین کو تو عادل کو اب اختیار ہے چاہے تو مرتحین سے وہ سمن واپس لے لے اور چاہے تو راہین سے سمن لے تو کہتے ہیں عادل آدمی کو اختیار ہے یا تو وہ رجوع کرے راہن پر سمن کے ساتھ اور اس صورت میں مرتہین کا سمن پر قبضہ صحیح ہو گیا اس نے اپنا دین وصول کر لیا یا وہ عادل رجوع کرے گا مرتہین پر یعنی اسے وہ سمن واپس لے لے گا پھر مرتہین رجوع کرے گا راہن پر اپنے دین کے ساتھ کہ میرا دین مجھے دے دو وہ سمن تو واپس میرے آج سے نکل گئے وَإِلَّمْ يَشْتَرِتِ تَوْقِيلُ فِرْرَحْنِ اور اگر شرط نہیں تھی توکیل کی فررحنی رہن میں اچھا اب دوسری صورت آگئی بھئی یہ وہ صورت تھی جب عقد رہن کے اندر ہی اس عادل آدمی کو وکیل بنایا گیا تھا توجہ ہے جب عقد رہن ہی کے اندر ایک آدمی کو وکیل بنایا گیا ہے تو اب اس توکیل کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے کس کے ساتھ توجہ ہے کس چیز کا وکیل بنایا رہن کا اور رہن کے ساتھ دونوں کا حق وابستا ہے جب دونوں کا حق وابستا ہے اور عقد رہن کے اندر اس کو وکیل بنایا ہے تو آپ نے پڑا ہے کہ یہ وقالت لازمی ہوتی ہے اور اس کو نہ راہن معزول کر سکتا ہے اور نہ مرتحن معزول کر سکتا ہے اب دوسری صورت ہے کہ عقد رہن میں وکیل نہیں بنایا بعد میں وکیل بنایا صرف کس نے بنا دیا راہن نے کس نے بعد میں وکیل بنایا راہن نے کہ جاو بھئی میری وہ گاڑی بیش دو اور بیش کر سمن مرتحن کو ادا کر دو اس صورت میں اگر وہ زمان مستحق آدمی عادل سے زمان لیتا ہے یا وہ مشتری آ کر زمان کس سے لیتا ہے عادل آدمی سے تو پھر عادل آدمی مرتحن پر رجوع نہیں کر سکتا چاہے وہ اس کو پیسے دے چکا ہو توجہ ہے مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے مستحق نے کس سے آ کر زمان وصول کیا عادل سے یا مشتری نے آ کر سمن کس سے وصول کیا عادل سے اور عادل تو وہ سمن کس کو دے چکا مرتحن کو تو کیا اب بھی یہ عادل آدمی راہن اور مرتحن دونوں پر رجوع کر سکتا ہے اسے اختیار ہے کہتے ہیں نہیں اب تو عقد رہن کے اندر توقیل نہیں تھی بعد میں اس کو کس نے وکیل بنایا ہے راہن کا لہذا مرتحن پر رجوع نہیں کر سکتا یہ ایسے ہی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کسی کو کہوں کہ بھئی یہ میری گاڑی لے جاؤ اور اس کو فروخت کرو اور اس کے پیسے زید کو دے دو کس کو دے دو تو اس نے پیسے زید کو دے دیئے اور بعد میں اس گاڑی کا کوئی اور مستحق نکل آیا اور اس نے آ کر عادل سے پیسے وصول کیے تو عادل اب زید پر رجوع نہیں کر سکتا کہ تمہیں تو میں نے پیسے دیئے تھے کیوں وہ تو میں نے اس کو کہا تھا کہ اس کو پیسے دے دینا بات سمجھ میں آگئی لہٰذا اب اس کا اس توکیل سے کوئی تعلق نہیں ہے اس نے پیسے وصول کر لیے بھئی تو لہٰذا اب وہ صرف راہن پر رجوع کرے گا وَإِلَّمْ يَشْتَرِتِ الْتَوْقِيلُ فِي الرَّهْنِ اور اگر وکیل بنانا شرط نہیں تھا رہن میں عقد رہن میں تو رجع العدل على الراہن فقط تو رجوع کرے گا عادل صرف راہن پر قَبَزَلْ مُرْتَحِنُ السَّمَنَهُ أَوْلَّا مُرْتَحِن نے سمن پر قبضہ کیا ہو یا قبضہ نہ کیا ہو وہ صرف راہن پر رجوع کر سکتا ہے مُرْتَحِن پر رجوع نہیں کر سکتا اَيْمَا ذُكِرَ خِيَارُ الْعَدْلِ بَيْنَ تَزْمِينِ الرَّاہِنِ اَوِلْمُرْتَحِنِ کہتے ہیں وہ جو ذکر کیا گیا کہ عادل آدمی کو اختیار ہوگا کہ وہ زامین بنائے راہن کو یا مرتحن کو اِنَّمَا يَكُونُ اِذَا کَانَتِ الْوَقَالَةُ مَشْرُوطَةً فِي عَقْدِ الرَّهْنِ کہتے ہیں یہ اس وقت ہوگا جب وقالت کی شرط لگائی گئی ہو عقد الرحن میں فَإِنَّهُ حِنَذِينَ تَعَلَّقَ حَقُ الْمُرْتَحِنِ بِالْوَقَالَةِ تو اس وقت مرتحن کا حق بھی متعلق ہو گیا وقالت سے فَلِلْعَدْلِ تَزْمِينَ الْمُرْتَحِنِ تو پھر اس عادل کو مرتحن کو بھی زامین بنانے کا حق حاصل ہے جائز ہے اس کے لیے کہ مرتحن کو زامین بنائے کیوں؟ لِأَنَّهُ بَاعَهُ لِحَقِّهِ اس لیے کیونکہ اس نے اس رہن کو بیچا تھا اس عادل آدمی نے اس رہن کو بیچا تھا لِحَقِّهِ اَيْ لِحَقِّ الْمُرْتَحِنِ کس کے حق کی وجہ سے؟ مرتحن کے حق کی وجہ سے لہذا وہ مرتحن پر بھی رجوع کر سکتا ہے اَمَّا اِزَا لَمْ تَكُنْ مَشْرُوطَةً فِرْرَحْنِ اور اگر وقالت مشروط نہ تھی رہن میں تَكُونُكَ الْوَقَالَةِ الْمُفْرَدَةِ تو یہ وقالت مفردہ کی طرح ہوئی عام اکیلی وقالت کی طرح ایک رہن والی وقالت ایک عام وقالت تو وقالت مفردہ یعنی اکیلی وقالت جو صرف ایک راہن کی طرف سے ہے فَإِنَّهُ اِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ وقالت مفردہ کوئی آدمی میں نے جیسے صورت بیان کر دی میں نے کسی کو کہا کہ یہ گاڑی لو میری اور اس کو جا کر بیش دو اور پیسے سمن کس کو دے دینا وہ تیسرے زید کو دے دینا تو بعد میں وہ اور مستحق نکل آیا اور انہوں نے آ کر وقیل سے زمان وصول کیا تو وقیل موکل پر رجوع کرے گا جس کو پیسے دیا ہے اس پر رجوع نہیں کر سکتا یہ معنی ہے کل وقالت مفردہ تھی جیسے کہ وقالت مفردہ ہے فَإِنَّهُ اِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ اس لیے کیونکہ جب وقیل بیش دیتا ہے وقیل نے کوئی چیز بیش دی وَأَدَّ السَّمَنَ إِلَى آخَرَ اور سمن ادا کر دیے کسی دوسرے کو بھی امر المؤقل کس کے حکم سے مؤقل کے حکم سے سُمَّ لَحِقَهُ عُهُدَتُن پھر اس کو کوئی تاوان یا زمان لاحق ہوا لَا يَرْجِعُ عَلَى الْقَابِزِ تو وہ سمن پر قبضہ کرنے والے پر رجوع نہیں کر سکتا فَهَا هُنَا یہاں پر بھی لَا يَرْجِعُ إِلَّا عَلَى الْرَاهِنِ عادل جو ہے وہ رجوع نہیں کرے گا مگر صرف راہن پر ہی مرتحن پر رجوع نہیں کر سکتا سَوَا اُن قَبَزَ الْمُرْتَحِنُ السَّمَنَ اَوْ لَمْ يَقْبِزِ برابر ہے کہ مرتحن نے سمن پر قبضہ کیا ہو یا قبضہ نہ کیا ہو بھئی مرتحن نے قبضہ کیا ہوا ہے سمن پر پھر تو بات بنتی ہے کہ آپ کہیں بھئی کیوں نہیں رجوع کر رہے آپ اس پر وہ کہے گا نہیں بھئی اس وقالت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں تھا یہ تو مجھے معاقل نے کہا تھا کہ پیسے اس کو دے دو توجہ ہے پھر سنو کہتے ہیں کہ اس صورت میں جب عقد رہن کے بعد وکیل بنایا گیا ہے پھر عادل نے اس چیز کو رہن کو بیچ دیا پھر اس کا توجہ ہے پھر اس کا کوئی مستحق نکل آیا تو یہ عادل آدمی صرف رہن پر رجوع کرے گا مرتحن پر رجوع نہیں کرے گا چاہے وہ سمن جو وصول ہوئے تھے وہ اس نے مرتحن کو دیئے ہوں یا نہ دیئے ہوں بھئی دیئے ہوں پھر تو رجوع کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے اگر دیئے ہی نہیں اس نے مرتحن کو سمن پھر تو معلوم ہوا سمن اس کے پاس ہے پھر رجوع کس چیز کا توجہ ہے سمن تو اس کے پاس ہی ہے نا اس کا نقصان ہوا تو بس وہی سمن ہی ہاتھ سے نکلے گا اور تو کچھ نہیں ہوگا تو یہ رجوع کس طرح کرے گا کہتے ہیں اس کی بھی صورت ہے صورت یہ کہ اس نے سمن لیے لیے تھے گاڑی کے سمن وصول کر لیے مرتحن کو ابھی دیئے نہیں تھے کہ وہ سمن اس کے پاس چوری ہو گئے اور ہلاک ہو گئے اور وہ تو اس کے پاس بطور امانت کے تھے کیا تھے امانت کے طور پر تھے لہذا اس پر زمان تو کوئی نہیں آئے گا عادل آدمی پر تو زمان نہیں آتا وہ تو احسان کر رہا ہے کہ دونوں کی چیز اس نے اپنے پاس رکھ لی ہے لہذا اس پر زمان نہیں آئے گا لہذا اس صورت میں دیکھو گاڑی کا کوئی اور مستحق نکل آیا اور اس نے آ کر اس سے گاڑی کے سمن وصول کر لیے لیکن گاڑی کے اصل سمن جو اس نے لیے تھے وہ تو اس کے پاس ضائع ہو گئے اب اس پچارے کا نقصان ہو گیا وہ جو گاڑی کے اصل سمن تھے وہ بھی ضائع ہو گئے اور جو مشتری ہے اس نے بھی آ کر اس سے زمان لے لیا تو اس کے تو سمن جتنا نقصان ہو گیا تو وہ کس پر رجوع کرے گا راہن پر کیا کرے گا رجوع کرے گا مرتحن پر رجوع نہیں صورت سمجھ میں آگئے کہتے ہیں وَصُورَتُ مَا لَمْ يَقْبِز اور صورت وہ صورت جس میں اس نے قبضہ نہ کیا ہو اور وہ سمن ضائع ہو گئے عادل آدمی کے قبضے میں بغیر اس کی زیادتی کے اس نے کوئی زیادتی نہیں کی اپنی طرف سے پوری حفاظت کی تھی لیکن وہ سمن چوری ہو گئے یا ضائع ہو گئے پھر اس مرہون چیز کا کوئی مستحق نکل آیا فَزَّمَانُ الَّذِي يَلْحَقُ الْعَدْلَ پھر وہ زمان جو عادل کو لاحق ہوگا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْرَاهِنِ تو وہ اس کے ساتھ رجوع کرے گا کس پر؟ راہن پر راہن پر صورت سمجھ میں آگئے فَإِنْهَ لَكَ الرَّهْنُ مَعَ الْمُرْتَحِنِ فَاسْتُحِقَّ وَزَمَّنَهُ اب تیسری صورت آگئے توجہ سے یہ ذرا مشکل صورت ہے صورت یہ کہ زید نے عمر سے دین لیا اور اپنی گاڑی مرتحین کے پاس بطور زمانت کے رکھوا دی مرتحین کے پاس اب عادل نہیں ہے بلکہ کس کے پاس ہے گاڑی عادل کے پاس گاڑی تھی اور اس کا کوئی مستحق نکلا تھا وہ تفصیل گزر گئی اب گاڑی کس کے پاس ہے؟ مرتحین کے پاس اور پھر مرتحین کے پاس یہ رہن ہلاک ہو گیا یہ گاڑی ہلاک ہو گئی جل گئی بات سمجھ میں آگئی یہ گاڑی ہلاک ہو گئی پھر اس گاڑی کا کوئی مستحق نکلایا پتہ لگا یہ تو کسی اور کی گاڑی زید نے اس کے حوالے کی تھی اب وہ جو مستحق ہے اس کو اختیار ہے وہ چاہے تو زید پر رجوع کرے جو راہن ہے کیونکہ اس نے گاڑی اصل میں غصب کی تھی اور وہ چاہے تو مرتحین پر رجوع کرے کیونکہ مرتحین نے گاڑی پر قبضہ کر کے زیادتی کی ہے غیر کی گاڑی پر قبضہ کیا ہے تو وہ دونوں پر رجوع کر سکتا ہے توجہ ہے اب دیکھنا سنو بھئی عجیب مسئلہ اگر تو وہ راہن پر رجوع کرتا ہے مستحق اور آ کر اسے گاڑی کا زمان لے لیتا ہے تو راہن کب سے گاڑی کا مالک بن گیا جب سے غصب کی ہے تو گویا جب اس نے مرتحین کو گاڑی دی تو اپنی ہی گاڑی دی تو مرتحین کے حوالے کرنا بھی صحیح اور مرتحین کا اس پر قبضہ بھی صحیح اور وہ راہن ہے اور وہ راہن مرتحین کے پاس ہلاک ہو گیا اور مرتحین کے پاس جب راہن ہلاک ہو جائے تو کس کے بدلے ہلاک ہوتا ہے دین کے دین کے بدلے ہلاک ہوتا ہے لہٰذا اس کا دین گویا اس نے وصول کر دیا کیونکہ راہن راہن پر قبضہ کس لیے ہوتا ہے وصولی کے لیے ہوتا ہے تو گویا اس نے اپنا دین وصول کر لی سورت سمجھ میں آگئی دوسری سورت پہلی سورت میں مستحق نے کس پر رجوع کیا تھا راہین پر توجہ سے سنو مشکل مقام ہے دوسری سورت مستحق نے مرتحن پر رجوع کر لیا جس کی قبضے میں گاڑی ہلاک ہوئی ہے مرتحن کو قیمت دینا پڑ گئی گاڑی کی تو اب یاد رکھو مرتحن اس گاڑی کی قیمت بھی راہین سے وصول کرے گا اور اپنا دین بھی وصول کرے گا توجہ ہے اب اس پر زمان کوئی نہیں پچھلی سورت میں کیا تھا گاڑی مرتحن کے پاس ہلاک ہوئی تھی تو مرتحن پر بھی تو زمان آیا تھا اور اس کے دریئے اس نے گویا دین اپنا نہیں اس توجہ میرے خلق تھاگ گئے بھئی دیکھو پچھلی سورت میں ہلاک ہوئی تھی تو مرتحن نے بھئی دیکھو نا اس نے زمان کس سے لیا مستحق نے راہین سے لیا اور گویا راہین نے جب سے غصب کی وہ کیا بن چکا گاڑی کا مالک جب مالک بنا تو اپنی ہی گاڑی اس نے مرتحن کے پاس رکھوائی اور وہ رہن ہے اور وہ رہن مرتحن کے پاس ہلاک ہو جائے تو اس پر کیا آتا ہے زمان تو اس پر زمان آیا اور دین کیا ہو گیا اس سے ساقت ہو گیا فرض کرو دین بھی اتنا ہی تھا بات سمجھ میں آگی ورنہ تو عقل کو دیکھا جاتا ہے تو عقل کو تو یہاں بھی دیکھنا ہے لیکن فرض کرو وہ برابر تھا تو اس نے وصولی کر لی اب دوسری صورت کہ مستحق نے راہین پر رجوع نہیں کیا اس نے مرتحن پر رجوع کر لیا کہ تمہارے پاس میری گاڑی تھی ہلاک ہوئی ہے قاضی کے پاس لے گیا اور اس نے گاڑی کی قیمت اس سے وصول کر لی اب مرتحن جو ہے وہ جو قیمت اس نے کس کو دے دی گاڑی کی مستحق کو وہ قیمت بھی وصول کرے گا راہین سے اور اپنا دین بھی وصول کرے گا توجہ ہے وہ قیمت بھی وصول کرے گا اور دین بھی بھئی کیوں یہ گاڑی تو مرتحن کے پاس ہلاک ہوئی ہے مرتحن پر زمان آتا ہے اور رہن پر قبضہ کس لیے ہوتا ہے دین کی دین کی وصولی کے لیے تو گویا اس نے دین تو اپنا وصول کر لیا ہے توجہ ہے اس نے دین تو اپنا وصول کر لیا ہے تو اب صرف قیمت میں رجوع کرنا چاہیے یہ ایک زائد خرچہ اس کے اوپر آ گیا بات سمجھ میں آ گئے کہتے ہیں نہیں اس صورت میں اس صورت میں یہ جو مرتحن ہے وہ قیمت بھی لے گا اور دین بھی لے گا کیوں وجہ یہ اب وجہ سنو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جب مستحق نے اس پر رجوع کیا قیمت ادا کرے گا تو یہ گاڑی کا مالک بن گیا کیا بن گیا مالک بن گیا جب گاڑی کا مالک بن گیا تو معلوم ہوا اس کے پاس اپنی ہی چیز ہلاک ہوئی اس کے پاس کوئی رہن تھا ہی نہیں اپنی چیز ہلاک ہو گئی تو اس کے پاس وہ چیز ہلاک ہو گئی تو اس نے اس سے زمان لے لیا اس نے اس کی قیمت دے دی قیمت دے دی تو قیمت ادا کرتے ہی یہ کیا بن گیا مالک بن گیا یہ مالک بن گیا اور جب مالک بن گیا تو معلوم ہوا جو یہ چیز اس کے پاس تھی وہ اس کی اپنی تھی وہ تو راہن کی تھی ہی نہیں تو رہن کا قبضہ ٹوٹ گیا ختم ہو گیا رہن والا قبضہ ہی نہ رہا رہن والا قبضہ تھا تو اس پر زمان آیا تھا توجہ ہے اب تو رہن والا قبضہ ہی نہیں یہ تو گویا اس کی اپنی چیز اس کے پاس حلاک ہوئی اور اس کو دھوکہ کس نے دیا تھا راہن نے تو لہٰذا یہ جو اس کو قیمت دینا پڑی اس مستحق کو یہ قیمت بھی لے گا اس کس سے راہن سے اور اس کے پاس تو رہن کوئی تھا ہی نہیں یہ تو اس کی اپنی چیز ہلاک ہوئی لہٰذا وہ وہ دین بھی اس سے لے لے گا دین بھی اس سے لے لے گا کیونکہ رہن تھا ہی نہیں یہاں تو یہاں دو صورتیں بن گئیں مستحق راہن پر بھی رجوع کر سکتا ہے اور مرتحن پر بھی راہن پر رجوع کرے گا تو پھر اس صورت میں رہن صحیح اور زمان بھی صحیح اور دین وصول ہو چکا ہے صرف وہ گاڑی کی قیمت اس مستحق کو دے دے گا مرتحن نے دین وصول کر لیا کیونکہ اس کے قبضے میں رہن ہلاک ہوا ہے اور اگر مستحق کس پر رجوع کرے مرتحن پر تو پھر مرتحن کیا کرے گا وہ راہن پر رجوع کرے گا قیمت بھی گاڑی کی لے گا اور اپنا دین بھی لے گا صورت سمجھ میں آگئے دیکھئے فَإِنْ حَلَكَ الرَّهْنُ مَعَ الْمُرْتَحِنِ پس اگر وہ رہن ہلاک ہو گیا مَعَ الْمُرْتَحِنِ مُرْتَحِنِ کے ساتھ یعنی اس کے پاس اس کے قبضے میں ہلاک ہو گیا رہن ہلاک ہو گیا فَسْتُحِقَّ ہلاک ہونے کے بعد پھر اس کا کوئی مستحق نکل آیا وَزَمَّنَ الرَّاہِنَ اور اس مستحق نے راہن کو زامین بنایا قیمتہو اس رہن کی قیمت کا تو حَلَكَ بِدَيْنِهِ تو یہ رہن ہلاک ہو گیا اس کے دین کے بدلے کس کے؟ مرتحن کے مرتحن کے پاس ہلاک ہوا ہے پیچھے بتایا تو تو حَلَكَ بِدَيْنِهِ تو یہ رہن ہلاک ہو گیا مرتحن کے دین کے بدلے اَيَّكُونُ مُسْتَوْفِيَنْ دَيْنَهُ یعنی مرتحن جو ہے وہ وصول کرنے والا ہو گیا اپنے دین کو اس پر زمان آیا اور اس نے اپنے دین کو یا وصول کر لیا وَإِنْ زَمَّنَ الْمُرْتَحِنَ اور اگر مستحق نے مرتحن کو زامین بنایا رَجَعَ عَلَى الرَّاہِنِ بِقِيمَتِهِ وَبِدَيْنِهِ تو وہ رجوع کرے گا راہن پر اس رہن کی قیمت کے ساتھ بھی اور اپنے دین کے ساتھ بھی اَيَّلْ مُسْتَحِقُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ تَزْمِينِ الرَّاہِنِ اَوِ الْمُرْتَحِنِ یعنی مستحق جو ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ راہن کو زامین بنائے یا مرتحین کو فَإِنْزَمَّنَ الرَّاہِنَ اگر اس نے راہن کو زامین بنایا تو مَلَقَهُ تو راہن اس راہن کا مالک بن گیا بِعَدَاءِ زَمَانِ توجہ ہے زمان ادا کرنے کی وجہ سے وہ راہن کا مالک بن گیا فَصَحَ الرَّاہِنُ تو اس کا راہن رکھوانا صحیح تو اس کا راہن صحیح ہو گیا وَإِنْزَمَّنَ الْمُرْتَحِنَ اور اگر اس نے مرتحین کو زامین بنایا تو يَرْجِعُ عَلَى الرَّاہِنِ بِالْقِيمَتِ تو وہ رجوع کرے گا راہن پر کس کے ساتھ اس گاڑی کی قیمت کے ساتھ جو اس نے مستحق کو دی ہے کیوں راہن پر کیوں رجوع کرے گا کہتے ہیں لِأَنَّهُ مَغْرُورٌ مِنْ جِهَتِ الرَّاہِنِ اس لیے کیونکہ وہ مغرور کہتے ہیں جس کو دھوکہ دیا گیا ہو اس لیے کیونکہ اس کو دھوکہ دیا گیا راہن کی جانب سے اس کو دھوکہ کس کی طرف سے ملا ہے راہن کی طرف سے لہٰذا وہ قیمت جو اس کے ہاتھ سے نکلی ہے اور مستحق نے وصول کیا وہ اب راہن سے لے لے گا وَبِدْدَيْن اس بِدْدَيْن کا عطف ہے پیچھے جو بِالْقِيمَ آیات تین چار لفظ قبل اور وہ رجوع کرے گا راہن پر دین کے ساتھ بھی بھئی بھئی دین کے ساتھ کیوں رجوع کرے گا کہتے ہیں لِأَنَّهُن تَقَزَ قَبْزُهُ اس لیے کیونکہ اس کا قبضہ ٹوٹ گیا پتا چلا وہ جو راہن پر قبضہ تھا وہ تو قبضہ راہن پر تھا ہی نہیں وہ تو اس کی اپنی چیز تھی کیونکہ اس نے مستحق کو مستحق کو مرتحن نے دی ہے قیمت تو مالک کون بنا مرتحن بنا تو گویا راہن کی تو چیز ہی نہیں ہے اپنی چیز ہے تو راہن تھا ہی نہیں اس کے پاس بات سمجھ میں آگئے لِأَنَّهُن تَقَزَ قَبْزُهُ اس لیے کیونکہ اس کا راہن پر قبضہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا فَيَعُودُ حَقُّهُ کما کانا تو اس کا وہ حق یعنی وہ جو دین ہے وہ واپس لوٹ آئے گا کما کانا جیسے وہ تھا یعنی کوئی راہن آیا ہی نہیں تو راہن ہی جب نہیں آیا تو وصولی کہاں سے بھئی قِيلَ عَلَيْهِ اس پر کہا گیا ہے یعنی اعتراض کیا گیا ہے اعتراض اس پر کیا بھئی بعض علماء نے بعض فقہان نے وہ فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو ادھر دیکھئے بھئی کہ ملکیت اس شخص کی ثابت ہوتی ہے جس پر زمان آئے جس پر اور یہاں پر اولاً زمان کس پر آیا یہ دوسری صورت میں ہے اولاً زمان آیا مرتحن پر اور پھر مرتحن نے کس سے وصول کیا راہن سے تو گویا زمان راہن پر آیا جب راہن پر زمان آیا تو ملکیت اس کی ہونی چاہیے جب ملکیت اس کی ہونی چاہیے تو رہن رکھوانا صحیح ہونا چاہیے جب رہن رکھوانا صحیح ہے تو وہ رہن تو ہلاک ہو گیا کس کے پاس مرتحین کے پاس جب مرتحین کے پاس رہن ہلاک ہو تو گویا اس نے اپنا دین تو وصول کر لیا تو لہٰذا دین میں تو رجوع نہیں کرنا چاہیے یہ اعتراض ہے قیلا علیہی اس پر اعتراض کیا گیا ہے کہا گیا ہے کہ لما کانا قرار الزمان علی الراہنی کہ جب زمان کا قرار زمان کا ٹھہرنا کس پر ہے راہن زمان راہن پر ٹھہرا والملک فی المزمون یسبتو لمن علیہ قرار الزمان اور مزمون چیز کے اندر یعنی جس چیز کا زمان آئے اس کے اندر ملکیت جو ہوتی ہے یسبتو وہ ثابت ہوتی ہے لمن علیہ قرار الزمان جس پر زمان ٹھہرتا ہے جس پر زمان آتا ہے فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ رَحَنَ مِلْكَ نَفْسِهِ تو بات ظاہر ہو گئی کہ راہن نے اپنی ملکیت رہن رکھوائی تھی بات سمجھ میں آگئی اچھا پھر سنو بھئی دوبارہ سنو یہاں پر بعض فقہہ نے اعتراض کیا اعتراض یہ کہ جب مستحق نے مرتحن سے زمان وصول کیا مستحق نے تو آپ نے ہمیں کیا کہا کہ مرتحن قیمت کے بارے میں بھی راہن پر رجوع کرے گا اور اپنے دین کے بارے میں بھی راہن پر رجوع اس قیمت بھی اس سے لے لے گا اس رہن کی کیونکہ وہ مرتحن نے مستحق کو دی ہے اور اپنا دین بھی وصول کر لے گا مرتحن کیونکہ معلوم ہو اس کے پاس جو رہن ہلاک ہوا وہ رہن تھا ہی نہیں لہذا اس پر زمان بھی کوئی نہیں تو دین اس کا ابھی بھی موجود ہے تو اپنا دین بھی وصول کر لے گا راہن سے اور قیمت بھی وصول کر لے گا اس پر بعض فقہہ نے اشکال کیا تھا اشکال یہ کیا کہ بھئی دیکھو مرتحن پر اولا زمان آیا لیکن پھر مرتحن نے بالاخر یہ زمان کس سے لیا راہن سے لیا اور جس پر زمان آتا ہے وہ ہی مالک ہوتا ہے تو گویا راہن یہاں پر بھی اس چیز کا مالک ہوا جب مالک ہوا تو اس نے اپنی چیز رہن رکھوائی تھی جب اپنی چیز رہن رکھوائی تھی تو اس کی چیز مرتحن کے پاس ہلاک ہو گئی جب اس کی چیز مرتحن کے پاس ہلاک ہو گئی تو مرتحن پر زمان آنا چاہیے لہذا جب زمان آیا تو اس نے اپنا دین وصول کر لیا جب اپنا دین وصول کر لیا تو اب اس کو راہن پر رجوع دین کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے صرف قیمت کے بارے میں رجوع کرنا چاہیے بات سمجھ میں آگئی صرف قیمت کے بارے میں رجوع کرنا چاہیے دین کے بارے میں رجوع نہیں کرنا چاہیے تو اس کا جواب دیتے ہیں صاحبِ ہدایہ وغیرہ اور دیگر علامہ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو مرتحن جو ہے یعنی عمر وہ زید سے گاڑی کی قیمت بھی لے گا اور اپنا دین بھی وصول کرے گا یعنی راہن سے مرتحن راہن سے کیا کیا چیز لے گا قیمت بھی لے گا اور اپنا دین بھی لے گا مرتحن گاڑی کی قیمت راہن سے لے گا کیونکہ راہن نے اس کو دھوکہ دیا تھا غیر کی گاڑی اس کے سپرد کی تھی تو لہٰذا گاڑی کی قیمت کے سلسلے میں کس پر رجوع ہوگا زید یعنی راہن پر اور جو دین ہے اس کے بارے میں بھی رجوع کس پر ہوگا راہن جواب چل رہا ہے کیوں راہن پر کیوں رجوع ہوگا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جب مستحق نے مرتحن پر رجوع کیا توجہ ہے اس نے جب مرتحن پر رجوع کیا تو مرتحن جب زمان ادا کرے گا تو مرتحن کیا بن گیا گاڑی کا مالک اور پھر اس مرتحن سے گاڑی کی ملکیت منتقل ہوگی کس کی طرف زید کی طرف تو یہاں پر جو ملکیت ہے جو زید کی طرف منتقل ہوئی ہے وہ مؤخر ہے عقد راہن سے پہلی کیا صورت تھی زامن کس کو بنایا تھا سب سے پہلے ایک صورت کیا تھی راہن راہن کو جب وہ زامن بناتا تھا تو راہن کو کب سے مالک شمار کرتے تھے شروع سے معلومہ جب شروع سے مالک ہے تو راہن رکھواتے وقت بھی مالک ہے تو اپنی چیز راہن رکھوائی اور اس وقت اس مستحق نے زامن کس کو بنایا مرتحن کو بنایا ہے تو اولاں مالک کون بنا اس چیز کا مرتحن پھر مرتحن سے منتقل ہوگی کس کی طرف زید کی طرف ملکیت منتقل ہوگی کیونکہ زید سے اس نے زمان لیا ہے یا نہیں زید سے بھی تو قیمت اس نے لیا ہے تو مرتحن سے پھر ملکیت منتقل ہو رہی ہے کس کی طرف راہن کی طرف اور یہ ملکیت مؤخر ہے یہ ملکیت کیا ہے معلوم ہوا جس وقت زید نے گاڑی اس کے سپرد کی گاڑی کا وہ مالک نہیں تھا گاڑی کی ملکیت تو ابھی مرتحن سے کس کی طرف منتقل ہو گئی راہن کی طرف ابھی منتقل ہوئی ہے نا بات سمجھ فرق سمجھ میں آ رہا ہے پھر سنو پھر سنو دیکھو یہاں پر یہاں پر اگر مستحق انہیں مرتحن کو زامن بنایا ہے تو مرتحن گاڑی کی قیمت بھی زید سے وصول کرے گا اور اپنا دین بھی وصول گاڑی کی قیمت کیوں وصول کرے گا کیونکہ دھوکہ کس نے دیا اس کو زید نے دیا تھا مستحق بیچارے کو گاڑی کی قیمت دینا پڑ گئی اس کے ہاتھ سے دس لاکھ روپے اس کے ہاتھ سے نکلے ہیں بلا وجہ ہی کی وجہ سے گاڑی کی قیمت کا زمان اولاں پہلے کس سے وصول کیا گیا مستحق نے کس سے وصول کیا مرتحن اور مرتحن پھر کس سے وصول کرے گا راہن سے کیونکہ اس نے دھوکہ دیا تھا اور پھر یہ بھی یاد رکھو جب مرتحن زمان دے گا تو مرتحن کیا بن گیا مالک بن گیا اور پھر جب وہ زید سے زمان لے گا تو زید کیا بن جائے گا بلاخر مالک لیکن زید کی یہ ملکیت مؤخر ہے کیا ہے مؤخر ہے یہ معلوم ہو راہن رکھواتے وقت زید گاڑی کا مالک نہیں تھا بعد میں مالک بنا ہے معلوم ہو مرتحن نے جب قبضہ کیا تھا تو اس وقت اس نے زید کی گاڑی پر قبضہ نہیں کیا کسی دوسرے کی گاڑی پر قبضہ کیا جب بھی اس نے آ کر مرتحن سے زمان لیا ہے نا تو مرتحن نے کیا کیا ہے غیر کی گاڑی پر قبضہ کیا ہوا تھا اور اس نے آ کر اس سے زمان وصول کر ریا منوہ زید کی چیز تو اس کے پاس تھی نہیں اس وقت اور رہن تو تب ہی بنتی اگر وہ چیز کس کی ہوتی زید کی ہوتی تو رہن سپرد کرنا یوں کو گاڑی سپرد کرنا وہ بھی عقد رہن کے بعد ہے اور نیز ملکیت جو مرتحن سے پھر منتقل ہو رہی ہے کس کی طرف رہن کی طرف یہ ملکیت بھی کیا ہے عقد رہن سے مؤخر ہے مؤخر بات سمجھ میں آگئی زید کا گاڑی دینا مرتحن کو حوالے کرنا وہ بھی کیا ہے عقد رہن سے مؤخر اور ملکیت جو زید کی طرح منتقل ہوئی مرتحن سے زید کی طرح ملکیت جو منتقل ہوئی وہ ملکیت بھی کیا ہے عقد رہن سے مؤخر ہے لہذا اس وقت سے یہ رہن بنائی نہیں جب رہن بنائی نہیں تو زمان مرتحن پر آیا ہی نہیں تو اس نے اپنا دین وصول نہیں کیا رہن پہنچ تو رہن پر قبضہ کس چیز کا ہوتا ہے وصول ہی رہن تو اس کے پاس کوئی چیز آئی نہیں یہ تو اس کی اپنی چیز تھی تو اس پر زمان نہیں اس نے اپنا دین وصول نہیں کیا تو دین بھی اب کیا کرے گا زید سے وصول کرے گا فرق سمجھ میں آگیا اچھی طرح چلیے بھئی باقی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت الکلام